مجمعین من اللہ بلین والآخرین من جوم عداوتهم الہ آباد عبادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جعبر ابن عبداللہ الانساری عن فاطمت الظہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی قالت سمیت فاطمتا انہا قالت دخل علیہ وآلہی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیہ یا فاطمت فقرد علیہ السلام قال انی اجد فی بدن زوفا فقرد لہو اعیزک باللہ یا ابتاؤ من زوف فقال یا فاطمت ایتینی بلکسائی الیمان فغتینی بہی فاتیت ملکسائی الیمانی فغتینی بہی وسید دعا انظر لہو اعیزا وجہو یا طلع لہو کاننہو البدر فی لیلت تمامہی و کمالہی فما کانت اللہ ساعتا وعیزا بے والدی الحسن قد اعبلا فقال السلام علیہ یا امہو فقرد علیہ السلام یا قرد عائنی و سمرت فوادی فقال یا امہو انڈیا شمو اندک روائیتن قیبتن کاننہا رائیتو جدی رسول اللہ فقرد نام ان جدہ کا تحت الکسائی فاکبر الحسن و نحو الکسائی فقال السلام علیہ یا جدہ ہو یا رسول اللہ امہو اندک روائیتن قرد عائنی و سمرت فوادی فقال لیہ یا امہو انی اشکر اللہ علیہ والی فقلتو نام ان جدہ مآخہ تحت الکسائی سماتے تو نحو الکسائی و قلتو السلام علیک یا رسول اللہ آتا ازن لیان کون مآکم تحت الکسائی فالی السلام یا بنت و قد آزن تو لق فدخل تو تحت الکسائی فلم ات مل نجم تحت الکسائی اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسائی و امائی بید اليوم الی السماعی فقال اللہ ملائکات و یا سکان سماوات انی ما خلقت السماع مبنیتا ولا ارز مدهی ولا کمر ممیر ولا شمس مزیتا ولا فلق یدور ولا بحر یجری و شمس مدعزن لی ان ادخل معاكم فہل تازم اللی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ بای فقال اللہ محموم اللہ و فرج اللہ و غمه محمود اللہ محمود 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 اللہ جنوینس کے شرط سے محفوظ فرما عرضی و سماوی آفاد و بریات کے شرط سے محفوظ فرما پروردگار سب کا محمد و عالم و حمد انگریز میں خیر و برکت اتا فرما ان کے مرہومین کے جملہوں کے حاضرین موجود ہیں ان سب کے مرہومین کے جو اپنے باپ پروردگار مقفلت فرما پروردگار اپنے فضل و کرم کو ہمارے شامل حال فرما ہمارے دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبولی کے شرف اتا فرما اللہ ہمانس فلیلہ محمد و عالم محمد مبارک و سلم و عجل فرجہم و لعما آدائهم اجمعین من الولین والآخرین من جومی آدابتهم لا آبد ابدا موسیقی 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 ان سے گزائش ہوں گا نمبر پار پہ تشریف لیائیں اور جن میں تک ذکر محمد وعالی محمد میں اترمائیں محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد علیہ وسلم کی عظمت باعوازِ بلند محمد وعالی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم رسول المسدد احمد المجدد سیدنا و سیدید شرحبیبنا برقاو سمی محمد نبی صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم سیدت جلیلت مخدمت محرومت قرآن حق کے محرومت سعبیہ صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم جو لوگ آل کوئی طرف سے جدا کہتے ہیں جو لوگ آل کوئی طرف سے جدا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی غزہ کہتے ہیں اس محمد کو بچر کہتے ہیں اے پت بکتوں جس کے نیب کو بھی کچھلو خدا کہتے ہیں صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم آپ کو آباد و شاد رکھیں آپ کا اس فرش عذاب پر آنا میرا پڑھنا آپ کا سننا آپ بھی بارگاہ میں مرضو مقبول فرمائے اللہ کی لا رائد کتاب جو سچوں کے لئے حضائد ہے فرقان حبید بھی ہے حکیم بھی ہے اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا شرف حاصل کیا تو خدا والی عالم نے اپنی اصلاح رہے کتاب جس کی ایک ایک آیت ہے وہ فرقان بھی ہے حلید بھی ہے اور سچوں کے لئے ہدایت بھی ہے اللہ اللہ نے اس قرآن کی ایک ایک آیت کو با مقصد نازل فرمایا اس کا ایک شان نزول ہے اس آیت کا شان نزول آپ کے گوشتوار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا دیاناً مومن سے ایک تقاضہ کیا محبت کا اس گرانے سے چاہتا ہے کہ موضت کا چاہتا ہے عزیز علیمان یہ اللہ نے اس آیت کو کم نازل فرمایا شان نزول یہ ہے آپ نے قوت سماعت کو بلند فرماتے ہوئے چند لفت جو ہیں قرآن کی اس کو درس پران بھی سمجھیں اس کو مجلس بھی سمجھیں اور انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ فرمائی پائے ساتھ منٹ میرا ساتھ دیا یقیناً میں دعوی سے کہتا ہوں کیونکہ میرے اس درس پہ اس تبلیغ پہ جناب سیدہ اور امام زمانہ کی مہر ہے لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَتَّتَ فِي الْقُرْبَا اَحْمِنَا حَبِيمِ ان سے کہہ دو جو لوگ عجر رسالت دینا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو اگر عجر رسالت ادا کرنا ہے تو میری عام کے ساتھ مبتت کرو محبت نہیں کینا محبت اور چیل ہوتی ہے مبتت اور ہوتی ہے محبت اور مبتت میں فرق بتانا ہے اور اس سے پہلے یہ بتا رہا تھا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی توفیق کے مطابق آپ کو عجر رسالت ادا کریں اس وقت اللہ کا نبی خاموش ہے اللہ نے اپنے نبی کا خاموش رہنا پسند نہ آیا اللہ نے جبرعید کے ذریعے اس وقت یہ آیت ناظر فرمائی اے میرے نبی جبرعید جا کے میرے نبی کو کہہ دو کل کہدو لا نہیں چاہتے رسی اللہ بھی کہہ رہے ہیں علیہ شب تک رہے گا حق والوں نے اپنا کام کرنا ہے باطل والوں نے اپنا کام کرنا ہے عزیزان امان خدا بندی عالم نے فرمایا نہیں نہیں اس گرانے کے ساتھ اگر تعلق رکھنا ہے تو مبتت کے ساتھ رکھنا ہے محبت کے ساتھ نہیں محبت میں جو ہے نا قاتل بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے مقتول بھی رضی اللہ ہو جاتا ہے تبجیو اہلت اللہ لیکن اس گرانے کے ساتھ مبتت کا تعلق ہے میں یہاں پہ محبت کسے کہتے ہیں مبتت کسے کہتے ہیں کیسے یہ بزرگ تشریف فرما ہیں اگر مجھے ان سے محبت ہے تو میں ان کے پاس آتا ہوں جاتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں چلا جاتا ہوں کہ میرے پاس آتے ہیں ایسے کرتے ہیں لیکن مجھے کوئی غرض نہیں ہے ان کا دوست کون ہے ان کا دشمن کون ہے ان کی اولاد ان کے بالدین جب ایک دن میں ان کے گھر سے نکلتا ہوں تو ان کا دشمن بزر رہا ہوتا ہے میں اس کو بھی بگلگیر کر لیتا ہوں آج کے دور کے ایک مصوبت جب یہ بات موجود سمجھے گا کہ یہ کیسے مولانا ہے کہ جو کبلان صاحب سے بھی کھاتے پیتے ہیں ان کے گھر میں بھی بیٹھتے ہیں اور ان کے دشمن کو بھی بگلگیر کر لیتے ہیں میرے بات سمجھ آ رہا ہے یہ رواہ محبت میں بھی نہیں ہے تقاضی مضد جد کی ہے کہ میں ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھوں ترجو حیرت qui ہے ان کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھوں ان کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھوں ان کے بعد دین کو اپنا بعد دین سمجھوں میرے بات سمجھ لائے تو لہذا محمد و آل محمد کو عزیزانے من ماننا ہے تو پھر ان کی بھی ماننا ہے اور جو محمد و آل محمد حکم دیتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جسے منع کرتے ہیں اسے منع ہو جا نا ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اللہ چاہتا کیا ہے تقاضی مبدت چاہتا ہے محبت نہیں چاہتا جس کے لئے اللہ نے اپنی لالہ کتاب اور یہ تقاضی مبدت عدا کیسے ہوتا ہے حق کو حق کہنے سے باطل کو باطل کہنے سے جس کے لئے اللہ صورتِ والاسر میں فرمارہ رہے والاسر اندل انسان و نفیر خود وقتِ اثر کی قسم انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں انسان میں ہے اللہ اللہ جنہاں مگر وہ لوگ جو ایمان اللہ ایمان اللہ صالحات صالح عمل کرتے رہے وقت تباہو سبی الحق کیا حق کے اوپر قائم ہو گئے وقت تباہو سبی صبر صبر کی ترقیم کی تو کبلہ یہاں پہ حق جو ہےنا کبلہ خدا مندی علم نے واضح فرمہ دیا ایمان اللہ نہ عمل صالح کرنا حق کے اوپر قائم ہو جانا اور صبر کرنا یہ چاہت جزیں مومن بنانے کے لئے اللہ نے بات کر دیا علی کا شیعہ بڑھنا ہے تو چاہت جزوں پہ عمل کرنا ہے صبر کرتا کربلا نے بتایا حق کرتا علی ابنی علی صالح نے فرمایا دیم سے متعلق رسول خدا فرماتے ہیں اللہ اکمہ علی جن وعلی مالہ تو نہازہ خدا مندی علم نے یہاں پہ حکم فرما دیا تقاضر مبدت کا اور یاد رکھنا صبر کا تعلق اپنی ذات ہے ہمیں گلتا لینے دے ہم اللہ کے لئے اس کو معاف کر دیں لیکن یاد رکھنا دین کے لئے صبر نہیں آئے جب دین کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت آپ نے آپ کو آمادہ کر لینا ہے دین کی نسرت کے لئے اللہ کی مدد کے لئے اور وہ وقت کون سے ہوتا ہے جب دین مسک ہو رہا ہوں جیسے جزید نے کہا تھا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ دین ہے محمد ہے مولا حسین نے خبرش اکتیار نہیں کہا تمہجھو ہے نا تلا مولا نے اس وقت آپ نے آپ کو میدانی عمل میں تشریف لے آئے اور آرام پہنے ہوئے تھے آرام بھی توڑ دیئے آہ اور کرملہ میں تشریف لائے بچوں کو حد پہ اٹھا کے شہید کروا کے فرمایا رضا میں قضا ہوئے ہی و تسلیم اللہ عمرہ میرے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں جہاں تک نہیں بلکہ اسلام کی بقا کا انقلاب جیسے کرملہ کہتے ہیں اس کی تکمیر کے لئے پردداروں کو عصیر بھی ہونا پڑا وہ یہ ثابت ہوا کہ وہ حد دیا جو مجھے تخلیقِ قائلات بھی ہیں کارسانِ دینِ خدا بھی ہیں اگر اللہ کی مبتت میں وہ امتحان دے سکتی ہیں تو ان کے ماننے والوں کو بھی ایک امتحان دینا ہے وہ امتحان ہے مبتت کا جس کے لئے اللہ قرآن میں فرما تبچھو ہے نا سکتا ہے آخری یہ درست سم نے خدا والدی عالم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مرزور مقبول فرمائے تو یہاں پہ کبلا یہ ایک روپائی بس یہاں تھی تو آخری وقت عمل میں بجائش نہیں برنا آپ کو جو ہے مزید ایک شاید نہیں لکھا تیری ایک کملی سے محبت ہے تیری ایک کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو تیری ایک کملی سے محبت ہے مسلمانوں دشمنی عرض ہے جو زیر کسا رہتے ہیں تیری نالائم کے نقش پاپے مر مٹنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں اللہ اللہ رات اللہ اللہ علیہ القوم الظالمین و سیارہ ملزین ازالہ و یحنون قالمون جن قالمین مشاہ اللہ جی بہت خوب جی کے بلا ازاقرالبہ جناب سید سجاد اہدر شماری سیدان بیگر سے اندر داخل ہو چکے ہیں دو تین منٹ تک ممبر پاک کے تشریف لے آئیں گے اور آج کی مئیلس ازاق کے پہلے بازابتہ مقرر کے طور پر خطاب فرمائیں گے جتنے بھی حضرات مئیلس کے مقام کے اندر تشریف فرما ہے سب سے گزارش ہے مئیلس کے مقام پر تشریف لے آئیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا آگے آتے جائیں باز میں جو مجمع آئے گا پیچھے بیٹھتا جائیں گے کیونکہ جگہ کے ساتھ سے ترسی آپ کے اوپر دمتہاری ہے مربانی تھوڑا میں مرک نزدیک آتے جائیں بالکل آپ کے پاس جب سجاد شاہ صاحب تشریف لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس بلا فصل جتنے ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے سامنے خطا فرمائیں گے اس لیے تو تھوڑا تعاون فرماتے جائیں جگہ کے والے سیتوں سے آگے آتے جائیں بعد میں جو مجمع آئے گا وہ پیچھے ترطیب سے بیٹھتا جائے گا زاکر الوید غیور حسن بوسال چینمنٹ کی حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد زاکر صاحب میں برپاک پہ تشریف لے آئیں گے اسی دوران مئیلس ازار سے خطا فرمائیں گے آگاز مئیلس ہے دعا فرمائیں مولا بانیان کا یہ پرخلوص صفح ازار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں آجمال ازار جناب سیدہ کے عرقین بھی موجود ہیں مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اپنی بداری کا ثبوت دیجئے نارہ تکبیل نارہ رسالت نارہ حیراری نارہ حیراری نارہ حیراری یقلبان حیراری علشانی یدعوہ یزیدی دعا جہانا سیند دشمنت آانت پاک مخدومہ دے قاتلتال آانت جتنے سیبان تشریف فرماؤ کوئی زیادہ دیر نہیں بارے سجاد دوسرہ انشاء اور آرہ میں پہنچنے داکھ جتنے سیبان تشریف فرماؤ ویکھنا میرے پاسی ٹیم ایک گھنٹہ ہوئی یا دو منٹ ہوئی دربار محمد چکبول ہوئی دیکھمنٹ بھی کافی ہے کوئی زیادہ دیر پڑ نہیں نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کرناتی کلامتو ہے بسم اللہ جی زندہ و سلامتر اس پاک بی بی در نام نوکرید آغاز ابتدا کیتی ہے جڑی ویڑے میں ٹڑے سلطان الہمیان اٹھنا پہ رہے پاک بی بی فرمایا بابا میں تحیت اسی ٹیو میڈی تازیم واسطے کیوں ٹھنگی قینات در سور فرمایا فاطمہ بیٹا جڑا تو سامنیانی حکم ربی عمد محمد اٹھ کے تازیم کاریان بی بی نہیں میری کنیز بدور پہ آدھی کون ہے جناب سیدہ کتنی عزتی مالک ہے حسنین شریفین دی پاک اممہ جتنے سیمان تشریف فرماو کتنی عزتی مالک ہے جناب بطول نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کناتی کلامتو ہے بے جز محمد ہر ایک نبی سے بلند تاریک مقامتو ہے جو تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا کبھی مسائل کوئی نسا کو تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے امام تو ہے حیدری جناب سیدہ دے نامتے بلند تر سلوات کون ہے جناب سیدہ کتنی عزتی مالک ہے حسنین شریفین دی پاک اممہ اسلام آباد علیہ ویس تو چھوٹا اس تو بلکل مختصر لفظ میرے کل ہے ہی کوئی نام کون ہے جناب بطول جس بیمینی پاک وہ دیچ حسین جیسے پاک بیٹے دا نزول ہوئے پیشیدی نماز ماں مسلط ہے بڑے شریعت جس بیمین بطولہ دن جل توجہ سے مال بیٹھے ہو زہرہ وہ عابدہ ہے عبادت کو نازہ ہے زہرہ وہ طاہرہ ہے طہارت کو نازہ ہے گو خود نہیں امام امامت کو نازہ ہے زہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو نازہ ہے پاک بیمین نامت سلوات اللہم اعوذ باللہ امینا شایطان رجیم امینا شایطان رجیم امینا شایطان رجیم عالمین والاقباط المتقین والجنات المومنین سلوات ازلاط و سلام علیہ و شرف الانبیاء والمرسلین علی و لید ازلاط سلوات ازلاط و سلام علیہ رسول کریم عبد کانسیم محمد سلوات ازلاط و سلام علیہ ازلاط و سلام علیہ امینا شایطان رجیم امینا شایص cachan اپنا امینا شایطان رجیم امینا شایطان رجیم اللہ اس میتنے میلا کرا دہیا تھے پھینے دے پردے سلامت رہنی اے ڈی سونی ہے کی تھی سوئے گمہ حسین دے دنیا دے کی سیغان مجھ تری اکھ نہ بسے بڑا سونہ استقبال کی تھی اکھ جانے ایلی تھی نٹی ہوئی دی جانے جڑے سنیتیں ٹوڑا ہے جو اپنے وطن تبہہ کے بے وطنہ کو مکان لے ہونے کوئی پڑھا نہ کمال بھی کمال ہے ایلی تھی مریم کبرا دھی دا ممبر طلعہ کیا خیمت دیتا ہی ہاتھ جوڑ کے منت دیکھڑا میرے پاس سیاکھ جانے ہی علی بادشاہ نے بھی جانے سیدہ دے میں ڈروک نراب میڈیاں بھیڑی نالن میں کو کیوں مجبور کرنے وہ کوئی جرم تانڈاس کیوں وال وال کے مظلوم کو جھڑکا بسم اللہ کر اللہ تری ہائے قبول کرے ایڈی سوڑی آئے کی ٹی میں سمجھا نہیں سنگیا سمجھا کے پڑھا کے رٹے داوین کی تجڑا مظلوم کربلا دے گھوڑ دیواغ جو ہو رہا ہاتھ پائے کائنات بادشاہ دیاں کھانا ہے کوئی سامر دے بدلواز پائے سیدہ دے میں ڈروک نراب میڈیاں بھیڑی نالن میں کو کیوں مجبور کرنے کوئی جرم تانڈاس کیوں وال وال کے مظلوم کو جھڑکا سیدہ دے میں ڈروک نراب میڈیاں بھیڑی نالے میں کو کیوں مجبور کرنے کوئی جرم تانڈاس کیوں وال وال کے مظلوم کو جھڑکا سیدہ دے جیدہ کلمہ پڑھ دے اوہ میرا پوتری ہوئی دا پیاما تازیم کرنے اوہ شریف دا پوترے ہاتھ وانج رہتوں میں ڈیتھ کی ہوئی بھیڑے صدق جوہاں صدق جوہاں اس تو زیادہ مختصار نہیں پاڑ سنگدہ سارے دین آتھ کویا اور اپنی عورت دے خیمیں چاہے عورت دوڑے کے عادت عظیم نہیں بھی کی تھی عورت کا ہی جواب نہیں دیتا اور پریشانی دے عالم چاپنے پوتر دے خیمیں چاہے پوتر تلوار بیٹھا تیز کرنے دائی پوتر دوڑے کے عادت عظیم نہیں بھی کی تھی آیا نہیں بھی کی تا پوتر ہو دوڑے کے عادت بابا کا ڈا مہرم دا ڈیم چرسی میں اکبر دا سپائی مڑھ کے لڑساں صدق جوہاں تھکا ہو یا اور پریشانی دے عالم چاپنے چار سال دن ہی دے خیمیں دا خلتی ہے امیٹی تبہ کرو میں ڈالیاں ہورا دیکھیں روائے کہیں جھنک ڈتی چار سال دی دھی آدھی اے بابا جھنک ڈی ڈتی جڑا اعلام تھے آئے افسران دیاں دھییاں افسران دیاں بھیویاں دریاتیں منجو آدھی اے بابا میں سے ہلیاں دے نار گئیاں واپس میں گزرییاں انہ کالیاں خیمیاں کلومیڈا گزر تھی ہے آدھی اے بابا اے کالیاں خیمیاں دے دروازے دے چھتے سارالی بی بی اے جڑی آدھی اے کار گزری میں دیئے آدھی اے بابا میں دائیاں کھومنہ کی تیل کی دائیاں کھائے اور دھیئے آدھی اے بابا تیڈ نام سنے کہ یاد کنا تو بلاند تھے کہ دیاں آدھی اے بسم اللہ مانے دھی والا چاچے ہو دھی والا آدھی اے بابا تیڈ نام سنے میں خیمائے دو خلطیاں چاگردو بی بی آئے درمیان چک بی بی آئی آدھی اے بابا تیڈ نام سنے کہ یاد کھومنہ کی تیڈ نام سنے کہ یاد کھومنہ کی تیڈ نام سنے کہ یاد کھومنہ صدق نام سنے والا تیڈ نام سنے کے لئے قبول کرے آدھی اے چادر تیفاہو تو دریاں واد مالک دی دھیئے مہتر ایڈ یاد تسید بھیڑا آدھی اے بابا اے ڈیزت علی بی بی آئی اے کک مصورد و اشارہ کی تازکے بی بی کنا دے زیور لہائے جنان راج کے مقاندی بی بی ہتھا دے زیور لہائے اگر بنا کے میں نے یاد رکھ کیا دیئے مدینہ ویاد دیئے مرد ملپہنا میں غڑی غریبا آدیئے بابا میں ٹرن دائی رازہ کیسے بی بی آدیئے بچڑا اکلادہ رکھانج آدیئے بابا میں کھڑیاں او بی بی میں ڈپے جانی تھے بہت سڑے کے آدیئے مدینہ ویاد آدیئے پیو گوار کے حسین گوھار کے مارے اور آج چاہے جو گا دھی کمارا دیکھڑا میرے پاس اکھ جانے علی نے لٹی جانے اور آج چاہے جو گا دھی کمارا چار سادی دھی میں پیود کنمات جھان گئیے آدیئے بابا میں راز نہ تھی اور میں جنی تھے تیڑے دشمنہ میں گھر گئیاں آیاں نہ بے وقت نہ دی غربت دے پہنچر تیڑے بسم اللہ بسم اللہ بشا اللہ بشا اللہ زاکر البیت حسن غیور اچھی ڈوٹی پیش کی ہے مولا بخت میں اضافہ فرمائیں باریان بائلیس کا یہ برخلوص صفح اعزا بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں خانوادہ سید صفدر حسین شاہ صاحب مولا جملہ بارمین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تا فرمائیں جملہ سادات و مومنین مستورات اگر کوئی علیل ہے مولا صحت ایک عملہ وائلہ تا فرمائیں ہر دل عزیز شخصیت مولا کے عظیم مدہ سید و زاکرین شمس و زاکرین موزن ازان ولایت علی جناب سید صحید حسین شاہ صاحب شباری صحیدہ استاد موترم آپ کے سامنے پیجے سے ازا سے خطا فرمائیں گے مولا کے ہر دل عزیز اور مقبول منظور نظر آپ کے سامنے ذکر محمد و عالم محمد نار فرمائیں گے انہا حسنیاں دے ذکریں جنہا حسنیاں نے سجدہ کی تا تی اللہ مسجود بن گیا جنہا حسنیاں عبادت کی تی اللہ معابود بن گیا جنہا حسنیاں اللہ نے اپنی مشیعت دیتا ہے اپنے نور دنال مزین فرما کے اپنی کبریائی دا اعلان فرمائے قرآن میں لیتی آیت دیلوشنی جبلہ ہے کہ جنہا حسنیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن ہے خالق مالک قبول فرما تو سا تمام عبادتی خلوص بری شرکت ذکر پاکے میری عزیزان سادات ازام دا بانیان دا اور معامنین بانیان دا اپر خلوص اتمام تمام لاکرین وائزین دا بشغول میں حقیر دے اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس گھر دی بات جس گھر بھی چلا دے تارے اتر دے اس بوہ دی بات اس بوہ دے گیا کہ کائنات رسول رکو بیندے جبریل جی علیہ السلام فرشتیہ کے جھکو بیندے اور نہ ہرسیہ تے مطلب کفت응 جنہ ہرسیہ تے خداوندے علم نے حدیع کامل بنائے اس کائنات część بے حدائی مخلوق وقت حدائی دے اصباق پیدا گئے مالک قبول فرما ذکر پاکے شرکتนہ مالک در مجرف کسیلتا میری عزیزان بانیان در عزت اچھ عزت اچھ وقت اچھ اکبال اچھ اللہ ھولت اچھ یہ ذکر پاک اللہ اینانیہ توڑیاں میریاں نسلا مچ منتقل فرما جڑا ذکر انسانیت دی تعمیر دا بہترین ذریعہ اے ذکر او ذکر او بسم اللہ جناب اے ذکر او ذکر جس اچ آدمی آوے نا انسان بڑھوے نا بشماری علیہ کی گل کی تھی بسم اللہ او رب تک آدمی اور ہوتے ہیں انسان اور ہوتے ہیں لوگ اور ہوتے ہیں بندے اور ہوتے ہیں بندے بندے کے پتر ہوتے ہیں جن کا پیر علی ہوتا ہے اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت فرما سلاب تو متاثرین دی اللہ مدد کرے جیڑے سلاب تو متاثر نہیں انہوں متاثرین دی مدد کرن دی مالک توف لگے تھا مالک عزت پر دے سلامت رکھے اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت سامنے اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت کرن والے دی حفاظت میرے اللہ تنو مجلس تے مجلس تے مالکا دا اہلِ ذکر دا واستہ ہے یا بارمین بھیج یا کوئیسا حکمران بھیجے دا غریبا دی غربت روے کے چینی دا پتی دا تے دارے ٹلا تاکہ ملک بھی چلدہ روے تھے مجلسہ میں ہی چل دیا اللہ ساڑھے اس امام نے ظہوری تاجیل مجلد جلدی فرماوے جہاں نے صدقیٹ کا انعاد دیئے نبضہ چل دیئے مالک سے پیس انشاءاللہ آخری دعا اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی عثمت سے دے متھ لگ سگئے جڑا بندہ داد نہیں دیندہ اس دیان نہیں دیندہ جڑا سیدہ نے دیان نہیں دیندہ اس خمس کی دیندہ مالک کیتا ہے اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے تے متھے لگ سگئے جس متھے وہ اللہ نے اپنا متھا گیا اگر بھی میں کیتا ہے دیدہ جوالتے جواب بھی میں ہی دینے ذاکرہ دل میں گل پہ کرنا مولوی دے سرط قرآن رکھو جنا مولوی دے سرط قرآن رکھے انہوں نے علی بھی نظر نہیں آئے انہوں نے سرط قرآن رکھنے درور دیکھے جو اللہ کے متھے ہوتے ہیں وہ کلوں نہ محمد ہوتے ہیں جو کلوں نہ محمد ہوتے ہیں وہ کلوں نہ علی ہوتے ہیں جو کلوں نہ علی ہوتے ہیں وہ کلوں نہ ولی ہوتے ہیں جو کلوں نہ ولی ہوتے ہیں وہ یتاہرہ کم تطہیرہ کے مصداق ہوتے ہیں جو یتاہِ رقم تطہیرہ کے مستاق ہوتے ہیں معاف کرنا وہ ابو سفیان کی حویلی سے نہیں حضرت عمران کی حویلی سے نہیں کمالِ مالک سے تو سلامتی ادا کریں سیدہ تے شجرے میں چکا فر کوئی نہیں امام نقی علیہ السلام تک میرا شجرہ تے پھر دین ہونا کڑھ لے جینا وچکا فر کوئی نہیں یہاں دی چادر شڑی ہے وچواج بھی ترہے بہت رہ پوندے رونا کو پشنا ہے علیہ وآلہ کیا پھر نے بھی بولے آئے بڑی یہ تقریرہ کی دیئے نہ قائد ہوتے نظریات تھے بڑے بولے ہیں الحمدللہ قرآن دی تفسیر بھی پڑی داری یان کے نکی رکھی میں انباللہ کوئی نام کے کیونکہ ملہ کی ادا اور مجاہد کی ادا اور رہوی رسم ادا روح بلالی نہ رہا یہ لارش میں یہ کرنی ہے کہ مجلس کیوں ہو رہی ہے بزرز بات کسیدہ چالی پہ چالی منٹی جوٹی ہے تھوڑی جی سبیٹ بھی دالے نہیں مجلس کیوں ہو رہی ہے تریٹ تھی جنبیچ پہلی مجلس ہوئی ہے شامیچ حسین دے دشمن دے شہر اچھ حسین بھی پہنڈ نے مجلس بھی بنیاد رکھی جناب سیدہ دی سنت تھی سوچو ہے جناب دی کرتے پھر لوگوں نے روکن دی کوشش کی تھی ان بھی جڑا داؤر گذریا روکی مجلس روک جائے نہیں روکی اب آسیہ نے کوشش کی تھی اہل بیردہ نال ہے کہ حکومت آزل کی تھی لیکن حمایت نہیں کی تھی مجلس تھی مخالفت کی تھی اب آسیہ اوپراندر مجلس ہو دی رہی پھر بڑے 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 آئے بڑے بڑے آئے مجلس رکھے جائے خیر کرونا آگیا جی میں غلط نہیں آگئے اللہ پناہ دے دے کرونا ایک بیماری وبائی بڑت عرص رک گئے عرص یونیورس لیاں باندھے سکول باندھے کوئی لیمیٹڈ ہارسپیٹل بھی باندھے لیکن مجلس جاری میں جی تنجی تے مجلس پڑی نے کرونا دے دورانی ہے وہ بنے ایک شکاریاں پایا سی تھی کیوں نادر جی ماسک جس تھی خاک بھی شفاہ ہے وہ تھی ذکر بھی شفاہ کے جا 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 تھی خاک بھی حایي جی تھی پھر مجلس ہوگی جی تھی ایسے حالاتอج buy یعنی نہت نہ مساحت دلات اے جا وری جا جی اے میرے شکر تھ بھائی مجلس ہوں دی رہی روکن والے بڑی کوشش کی تھی روکن والے میٹ گئے مجلس جاری اے پانی بیٹھ ہے تو ساتھوں سے بیٹھے لیکن اس پانی بیٹھ بھی مجلس ہو رہی جلوس علم پاک یہ عشق ہے نا عشق ماں تم کراندہ ہے عقل ہے عقل عقل تشک دیم اندلان بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق چھارتی براہی ماری علامہ اکبالہ دا نہیں عشق ہے یہ دا مطلب عشق سچا ہوئے تھی آگ آگنی راندی گلدار بڑھ جاتی ہے سب کر لینا لمحے دایا مت کرنا چلو میں دو غزر دے شیر پروہ دے عشق دے سب کر لینا لمحے دایا مت کرنا خلق جگہ پہ جذبے دایا مت کرنا عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے دل نہ جھکے تو سجدے دایا مت کرنا نارے مل کے بولو نارے تکبیر نارے رسالے یا رسول اللہ نارے وینایا نارا ہائے دوری اور پھر کچھ نام نے آج انسان لوں بہا لوگا نے ساڑے مسلمان بھائیاں لوں اہلے ذکر دے ذکر تو دور کیتا ہے ایک جملہ آکھے ذرا ہوشیاب رہنا میرے دھنی بھائی ساڑے سینے پس میں عزیم آدم کر دے وہ پہانی پہانے دے پہانی پہانے دا بھی چاہتے رہے بیٹھ ہوگا دور گئے تو پھر کچھ نام نے آج ہو انسان لوگا ملوانے آنے اس سادہ لوگ مسلمان لوگ اہلے ذکر دے ذکر تو دور کیتا ہے ایک جملہ آکھے وہ جملہ کی ہے شیعہ دی مجلس ہے شیعہ دی قرآن دی کرس میں شیعہ دی مجلس نہیں اے اس حسین دی مجلس سے جہاں کھا دی لا الہ الا اللہ تباہ جہاں کھا دی محمد و رسول اللہ تباہ اور پاک نبی دے موڑنے پاڑا سوڑے ہیں اے حسین تر رضبانہ سے قرآن رسول دا پتر ہے رسول دے پتر دی مجلس ججلے ہوں گا شیعہ دا شکریہ دا کی تک تیرے نبی دے پتر دی مجلس کروا کے تیرے نبی دے سوڑے ذکر دی داوت دے دے جتے انسانیت دی تعمیر ہوتی آج بھی سوچ کوئی صورت امکان بنے آج بھی فکر کوئی اپنی بھی پہچان بنے آج بھی کربو بلا سے یہ صدا آتی ہے آدمی پر یہ ضروری ہے کہ انسان بنے آپ کو جلے یالی ہو چاہ پہکتھ توڑا کی مذہب ہے اے جڑی زبان ہے نو احمود ہے وہ جڑی زبان ہے اسی پر متعلق کوئی میں پڑھے Этот حدیث کیا格 چھائمی امام راوی چھائمی امام پر carga اللہ فرمائے دا وہ بندیاں وہ بندیاں وہ اپنے دلوں بندیاں وہ بندیاں دیا بندیاں ناؤں انہیں مادے پیٹھ جی رہے ہیں میں تیری زبان پلیت نہیں ہوت دیتی کہ زبان پاکہ دے ذکر واس سے شورا چکھن واس سے نہیں علی علی کرے گا کہ پاک روے گی یدید رو رضی اللہ کہیں گے تو پلیت کی تھی میں پاک ہی رکھی ہے آرے بولیا کرو ایک بندہ تو خانہ رہا رکھے کسی جوان آدمی کیوں نے نعرہ لگتا جس گھر میں چنارہ لگا ہائے بھاری تو میں پھر علمائے کرام ہوں اہلے پسولن بھائیہ دیکھو علمیہ کرو پچھیا میں بھی مدرگ آدمی چنگا بھلا مدرگ ہو داڑی میں بھی رکھا تو آڈے جیڈا بھائی ہے پھر میں علمائے کرام کرو پچھے جی میں مزارش کیتی بھی کاک نبی دے شانے ٹیکنیکل زبان کی مور نبوت میں کہ مور نبوت دے رضی اللہ پہ دے سن کی علیہ السلام ماندھے اسے یاد ارکو جائے جو رسول کو اٹھائے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جن کو رسول اٹھائے وہ علیہ السلام ماندھے بھائی اور ہی موبیل چمسنے انہیں کہیں بھی ملتا ہے ان قادری صاحب نے بڑے خطاب کیتے ہیں آہ جی 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 تارک جمیل صاحب کی زنگی جنہیں مولا علی ملادی تادی تادی جمیل پائی ہے آیا شماری آیا اب آیا بولے تمہیں خدا دی قسم پہ سیر ٹھیک ہو جائے جی ہوں گا ہاں کہتا ہی وہ جو زبان پہ آ جائے یہ زبان زبان مصطفی کا اور زبان مرتضی کا صدقہ ہے میں آگے جی یہ تھے کاؤڑ ماندھے صاحب آگے جی ایسے موٹے تھے بعد دن حسن علیہ السلام یہ تھے بعد دن حسین علیہ السلام میں کہی جی تھی شہداد ماندھے صاحب تھلے لکھیا کیسی یہ تھلے کلمہ لکھیا سی نیچے کلمہ لفظوں کا کلمہ تھا اوپر وجود کے کلمہ تھے علیہ فرمائے نحنو کلمت اللہ ہم کلمے کا وجود ہے ایک واقعہ میں لو یاد آگے وہ میں جناب دی نظر کر کے قصیدے تک پہنچا فرمائے شوی ہوئی کوشش کر آگے سفر بڑا کیتا ہے تھکابٹ کی ہے تھکے ہاں لیکن اکے ہوئے نہ پاک نبی کی سیرت کے حسین پہلو جنہیں ٹیکنیکلی دمان میں کہتے ہیں اس وائے حسنہ خوبصورت زندگی کے پہلے وہ دنی صرف پاک نبی کی زندگی جڑی گی تریڈ سالے تریڈ سالہ زندگی نے تمام پہلوں پیشنگ در ہونے چاہیے دی صرف مسواکت نہیں نہیں پاک نبی مسواکت کرتے تھے یہ کرتے تھے یارہ نابی شاہدہ کبلا سورہ بکرہ دی کا ہے سورہ بکرہ دیا بھی مجلس کیوں ہو رہی ہے یہ دے پیچھے طاقت کون سے یہ دے پیش حد کہنا پجابی سورہ بکرہ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منذ اللہ دی یکرِ ذُلَّحَ قَرَضًا حَسْنَ اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی یہ معنی ہے منذ اللہ منذ اللہ دی ہے کوئی یہ اللہ کی ہے کوئی پوری کائنات کے انسانوں پر اس ہے کوئی کا اطلاع ہو رہا ہے ساری مخلوق اللہ اللہ خطاب کرے ہے کوئی ہے کوئی اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی یکرِ ذُلَّحَ جو اپنے اللہ کو قرض دی میرے اللہ کیسا قرض قرضان حسن حسین قرض قرب ہے کے سوچی شماری اللہ کی پڑھ دی اللہ قرض مانگ رہا ہے میرے اللہ کی بڑھیں لامی علیہ و لامی جو لاتے سینا تم بلا نہ ان کی منزل کا حمد نہ تسے نید آتی ہے نہ تسے اونگ آتی نہ تیرے بچے نہ تیری ٹپری نہ تیرے سورے نہ تیرے سارے کرلتے ہو منگی جو تیرے برادری ہوئے تیرے برادری تیرے برادری تساری کر بلاوے چھے والآل اللہ نمانہ کی کر یہ نعرہ ہے تیرے بڑھیں تیرے بڑھیں نہیں تیرے بی بی نہیں تیرے سورے نہیں تیرے سالے نہیں خدا رسول دکست میں میرے چھٹے امام سے کوئی پچھیں والآلہ اللہ تو بے نیاز اس کی کوئی احتیاج لوڑنا مکان بھی لوڑ جینا مکان دو نبیہ نے مصری بنا کے بنوائی علی نے دے کے لا مکان ہو گیا خدا اس قدر میں ربا ہو گیا اے دری خدا اس قدر میں ربا ہو گیا علی پر خدا کا گماہ ہو گیا انعیت کی بھائیوں یہ حد ہو گئی مکان دے کے خود لا مکان مگر اللہ کرس مانگ رہا ہے جو کرس مانگ لے لیں پھر وہ مکروض ہو جاتا ہے جو مکروض ہو جائے وہ ممنون ہو جاتا ہے جو ممنون ہو جائے وہ مشکور ہو جاتا ہے اللہ تو کیسا کرت چھے میں امام تو بچے اللہ کون سا کرت مانگ رہا ہے فرمایا جاؤ میرے دادا حسین کی مجلس کرواؤ اللہ تمہارا مکروض ہو جائے گا وہاں کھنٹ دے چاؤ کچھ پچھتر تھی ٹوٹی وہاں کہ اللہ مکروض کرنا چاہے اللہ مکروض ہوتا ہے اے تمام مجلس کے بھئی مجلس کس کی میں سوال اٹھائے جواب ہی ملو دینا چاہیے مجلس کس کی مکروض کون آدمی ہوگی بھی مجلس آج میں کوئی شہر روے کیا نہ روے ذکر حسین تو رہے گا نا بہت مہربانی پرانی سنگر یہ امام حسین دی بھئی رسول دے پتر دی مجلس کروا کے تنو انسان مڑن دی ایسا خوبصورت موقع اچھا بیری انڈو ہے نا مکہ دے کافران تے مشکاں تے مکہ دے اچھا بڑا نے حسین دے نانے نو پریشان کی کا حسین کے نانے اپنے بستر پہ نقص مطمئنہ کو لٹا کے ایتیمینام کے ساتھ مدینے آگے جیلہ نہیں بولے انہا دھیان نہیں دیتا پاک نبی جدو مدینے اہلی دناسی یسر حسین کے نانہ ہے تو اس کا نام پڑ گیا مدینہ تو نبی یعنی نبی کا پھر سرکار نے مسجد ابنا یو دنا رکھا مسجدے اللہ جی گھر نے قریب آگی تفریر نبی نہ کری یہ سو اترہ اترہ گھنٹے میں ایک موضوع تھے بولے آ شہر بھی نبی دا تفریر نبی دا یہ تو انڈی ڈیوٹی تسی نہ بولے تو پشنے تسی بولے تو اللہ جی میں آکھڑ گئے شہر بھی نبی دا سوانا کہتا سونا لطف ہے دو ترہ مندر ہے گھنٹے شہر بھی نبی دا ویچ مسجد بھی نبی دی ویچ نماز بھی نبی دی ویچ سجدہ بھی نبی دا ایچھے پتر نبی دا شاہ باس جڑے ہوں شاہ باس جڑے ہوں شاہ باس جواب دے کہ نارے مندر ہے 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 ہائے نارے گلت کرو نہیں ہے نا بلکہ سرکار دا اقنائے حضور حسین بناندہ اسلام حسین دا اقنائے دین اسلام کی پشت پر دین بیٹھا ہے آئے شماری لفظ بدلہ پاک نبی کے لبوں پہ لفظوں کی نماز ہے پاک نبی کی پشت پہ نماز کا وجود بیٹھا ہے آئے رسول نماز میں منیت رسول پشت پہ کھا گیا رسول سجدے میں منیت رسول الحسین منی وانا من الحسین پاک نبی نے ترہی دفتہ سبی پڑی امام حسین کی یہ تفلانہ حرکت نہیں امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں یہ وہ ٹبر ہے جو ماں کی گود میں لہے بیٹھ کر لوہے محفرود پہ کچھ لکھ بھی لیتے ہیں کچھ لکھا ہوا کٹ بھی لیتے ہیں جی 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 کڑے لبانداری جنات سلامے تو ان سارے بہت بہرمانی پاک نبی نے ترہی دفتہ سبی پڑی کتنی دفتہ سبی سارچ آیا پھر کوئی نتیجہ دکڑی ہے یہ ہے اس سوائے پاک نبی نے تین دفتہ سبی پڑنے ایک بات پھر تسبی پڑی کائنات کے رسول کا تین دفتہ سبی پڑنے کے بعد پھر تسبی پڑنا اس بات کی دلیلِ لبوں پہ تسبیح ذہن میں حسین ہے یہ نبی کی نباز ہے یہ نبی کی ترہی دفتہ سبی پڑی ہے سوڑیاں پہ کی نسل پڑتے سبھان ربی اللہ بھائی ہے نو نو ٹکا کے پھر سبھان ربی اللہ وہ آبے حمدے ہی لے ترہی دفتہ پڑی ہے تین نونک سیکنڈ لگتے تین سات دفتہ پڑی ہے نو ستی ترہی اٹھی ستائی کی دیں جب نو ستی ترہی اٹھ ایک میٹ تے ترہی سیکنڈ تین ستر دفتہ پڑی ہے اب پانچ منٹ تا لگ دل لانا پھر جملہ نتیجہ کرنا مسلمانہ پانچ منٹ بھی کائنات کے رسول جس کے سامنے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہے دی خدا نہ خواستہ خدا نہ میں امام حسین تھی افضلیت نہیں پاک نبی تبیان کر رہی کیونکہ بادر خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حسین ایسے کیوں ہیں کیونکہ وہ مصطفیٰ کی گود میں پلے ہیں جس کی گود کی تاثیر حسین ہو وہ گود والا مصطفیٰ کا احساب بگا کیونکہ نائلہ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ کے بعد جوان آنے جنت کے سردار حسن عورب یہ ترتیب ہے ماننے کی پاک نبید یدیزل میرے یہ بیٹے حسن عورب جوان آنے جنت کے سردار ہیں اور ان کی باپ ان سے بھی ان سے جو افضل علی ہے وہ رسول کے نالین بردار ہیں لیکن پاک نبید کوئی گلت سنا چلنے رسول اللہ سمجھا رہے ہیں چلے ہو کمرے ہو اے تبکہ میرا کام پانچ منٹ بھی جس کے سامنے کائنات کے رسول سر نہ اٹھائے اسے کیا کہتے ہو حسین وہاں شیر پڑی ہے کوئی ہے بندہ شیر سننے سجدہ رکا ہوا ہے سجدہ مولوی دا نہیں مولا دا سجدہ سجدہ رکا ہوا ہے شاہِ قبل عطاین کا فتوہ لگا رسول پہ عشق ہے حسین حلی حلی کیلے گئے جا پڑی شاہ حلی حلی ایک میٹھ سا کر گیا تجدہ سیدہ کرنے مگر لکھا اے گھر بڑی زمان پاک نبید کی پشت پہ امام حسین کا نام کاغذ پہ دکھ کے رکھا گیا ہے بولو تو انگاؤنس پاک دوست ہے کس چکر جھپائی ہے مسکین قوم لو تینوں علیہ اچھا نہیں لکھتا ترابیاں پڑھ سانوں تے علیہ نہیں کرنے یار ہم انہیں موج کا پاک نبید کی سیرت نہ پڑھ بیٹا میری گا پاک امام حسین کا کاغذ پہ نام لکھی پچھتے نبی پہ رکھا گیا کہ پاک حسین کا وجود آیا ہے پاک نبی کی نماز میں علی کے بیٹے حسین کا وجود پہنسے لے کر سارتا حسین کا وجود آیا ہے پوچھ نبی کو توڑی نماز دا کی بڑھے نبی کی نماز کو چار اور بولو دھڑے آجے اور پاک نبیدی نماز چلی دے پتر دا سارا وجود آوے نبیدی نماز چار چل لکھ جانا ہے تیری نماز حسین نے باپی علی دا نام آوے تیری باطل کیوں ہوں دی کیسی نماز ہے جڑی علی تو خالی ہے اس گھرنوں من رہے ہیں یہ نہ تبعیس نہیں کرنی علم پوڑی ہے عرفان رستہ تسلیم مندل ہے پھر کتے ہیں میں تسلیم تھے میں جس پڑھا گا فلاور بکلا یو منونو حتی یوکی موکا فی ما شجر بینہم سمنا یلدو فی انفوس مراجا ممکہ دائیدہ ویسلیم تسلیم ان اللہا ملائکاتہو یسلونا لنبی یایو لدین آمنو سلو علیہ وسلیم تسلیم یہ تسلیمہ کیا ہے جانگنے پڑھو اس تسلیمہ کا مطلب کیا ہے جب بھی یہ مطالب کے بیٹوں کی بات ہو سار جھوک جائے نہ سچائیے اللہ بھانے کے پر آمگا جھوڑا ہے علیہ اور علیہ کے بیٹے تیری ہدایت کے لیے تیری پیس کے لیے نہیں پیس اپنے گھارتے کرنی تھی ابو طالب نے گھارتے پیس نہیں کرنی تھی ہندہ گھنٹہ میلے سجھ بھوے چار گھنٹے بھوے عقیدہ اے بلائے تیلی بھی لے کے لے جاوے تیرے مذب دی اٹریکشن کی ہے داڑی ساڑے واپوئی بھائی ہیں دی ہیک داڑی ساڑی یہ پچھ بنجا مناسک داڑی ہیں مڑے جائے داڑی دین ویچ ہے دین داڑی شو نہیں ابھی داڑی مدروں کو بیٹھے میں اتراز کی تا میرے پیس پہ سکی بہتانی عبدالحمید عظم تک شیر پڑھن لگے شمالی ہے عبدالحمید عظم صاحب لکھتے ریاض ردی صاحب آگے میرے بھائیہ اولاد ان کی میں اشارہ نوے کے بھور جدو بات ہوں پتو کی میں پہ پڑھتا تھا پتو کی بسم اللہ بڑے عصدی بات ہے انتے چونکہ پڑھنے لے بھی کافی رہت کرتا ہے علی ناصل صاحب بھی ایک بادشوار جائے میں مجلس پہ پڑھا پتو کی کتے ہیں جی پتو کی مجلس پہ پڑھا گھڑی میری لوگ کی تھی پیسے باہی رہے گھڑی میری لوگ کی تھی میں قرط پونے دو گھنٹے پڑھ گھڑی ہو تھے باہی رہاں جندی سی بیش واریان کی وہ جین پہ کے شڑ دیمی پہ میں گھڑی میں کھتے ہو تھے وہ جی سے چھڑے آؤ دو جو نصوا دو باج کے میں بلکے گھڑی لوگ گئی او گھڑی میں کھا بار بار سوادت میں بڑھایا جدو بھی گھڑی میں کھا من مضا آوے کیونکہ گھڑی دا لزام بھی پنجا تے بار آتے نا بارہ ہنڈ سے پنجا تے بار آتے نا بارہ ہنڈ سے پنجا تے بار آتے نا بھی ترین سوئیے کہ لمحے کدیاری بھجدی بھوئے تر سی کو جلائی نہ پہنے تے کھنو دیئے نہ پہنی میں تے نہ بار میں تے لہر آئے کمال کام تا کمال ہوگیا دل کی صدا حسین ہے دل کی بکا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے کمال ہے دل کی صدا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے حسین ہے دن کے بچا حسین ہے دل کے صدا حسین ہے بھئی دیکھو بھجھو ساری ایک فیملی بیٹھے دار دیو یا نہ دیو مو کسی دیرہ بڑھا کے لئے بھئیہ مکرد دل کی صدا حسین ہے دن کے بچا حسین ہے دل کے صدا حسین ہے ایک بھئی ساری ایک فیملی بیٹھے دار دل کے صدا حسین ہے یہ کہ بچا حسین ہے دل کے صدا حسین ہے سبحان اللہ باردی بیٹھے دار دل کے صدا حسین ہے دل کے صدا حسین ہے آج کتنی سفر ہیں بھئیہ مکرد دل کے صدا حسین ہے بھئیہ مکرد دل کے صدا حسین ہے عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا ایک دو کا ذکر کیا بوتوں کو زندہ انفنا دیا اور قومی فائدے میں فرق ہے فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا دل کے سدار حسین ہے دل کے بجاہ حسین ہے دل کے سدار پڑھئیے مسر اگلاب ٹائم میں رہے کھٹتے ہیں دل کے سدار حسین ہے 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 شیر میں توفہ پیش کرنے لگا پاک نبی دا سعیدہ تے سعیدے بچ امام حسین کانتے بے ٹھن یہ اس وحسین ہے اس لپیش نظر رکھنے شیر پیش کرنے جانا ہاں بھائی زینوں میں آنماریوں سجدہ رسول کریں زینوں میں آنماریوں سجدہ رسول کریں سجدہ ضرور دیجئے یہ بات بھی نہ بھول لیے پوچھا ضرور جانے گا پوچھا ضرور جانے گا سجدے میں کیا حسین ہے دل کے فتا ہوتے ہیں ہیدری نارا تکبیر نارا ارشان یاد اللہ لے ابان نازل کے قرآن تارے بولیا بھائی ہیدری کیا سرادتال حسین لفائی کیا سرادتال حسین لفائی کیا حسین نارا ایے ہیدری ہیدری پسید بابا سریلے ہوگی کی کھانا جی یہ میرے پرانے سمیر صدراتل صدراتل جتھے ایک علیہ السلام نیچے رہ گیا نالین اوپر چلی گئی نالین اوپر چلی گئی علیہ السلام ایک کون ہے حضرت جبرائیل آبا آمالوی جبرائیل علیہ السلام کے رسول کی نالین جیسا نہیں تم سلمہ پاکے کے مینہ نبی کیا پیدی کیا پیدی کاشور بائیہ مغور مصور کی دار ذاتی تھی کور کرلی چھتینہ میں چپے زنانی ٹکر نہیں دے دی مقابل حسین دے نالینہ اچھا شیر میں اترینہ پڑھیں تو پہلے دونتا تو لفظی سنانا تھا سید بشم اللہ گرہ حکم دی تعمیل ہو گئی پھر سنو صدرہ سے لے کے فرش تک شرک و غرب کے درمیان ایسا شیر ہے کمال صدرہ سے لے کے فرش تک شرک و غرب کے درمیان اللہ کی کائنات میں دعویٰ ہے جسم کے بنا ہم صدرہ سے لے کے فرش تک شرک و غرب کے درمیان اللہ کی کائنات میں دعویٰ ہے یہ اس منجل میں آیا بولتا ہے کبیریہ آیا بولتا ہے کبیریہ آیا بولتا ہے کبیریہ کیوں بھائی کی کائزہ کسیدہ ہے میری سالت میری ملائے میری ملائے 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 سالت ملائے سبائی صورت نفق فمال ملائے ملائے ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مالا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہم نے نہیں کہتے ہم نہیں مالا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں جان کے ٹھوکی تھی ہے مصرہ میں پڑھے لگا ہم نہیں کہا جائے ہم نہیں کہا جائے ہمشتاروں نے وہاں پر بولتے ہیں کی بڑھی ہے جائے ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں جائے لے ہیں وہ جو ہے درگ کو ذات خدا سے جدا کل کفا باللہ شہید امپینی و بینکم و من دوم الگل کتاب نالائے گلہ مجھ گلہ ہوں گئے ہیں آہ سبحانہ اللہ پرندے من گئے ہیں ملہ نہیں کہا مولوی صاحب کو میں پوچھے کمینا یہ کیا ہے انہیں خاک شفا کی شیعہ مسلطہ مجھ خاک شفا کی ہے کہ نہیں ہے اور نکڑی آرے ہو خاک شفا رکھا کرو میں مولوی صاحب کو پوچھے میں کہ یہ کیا ہے تم کون ہیں میں کہ جزا کر سید تم نہیں جانتے ہیں یہ خاک شفا میں کہ خاک اور شفا انہیں کہ یہ عام خاک نہیں یہ کربلا کی خاک ہے یہ کس کی میں کہ کربلا کی خاک ہی ہے پھر شفا کی ہوئے ہیں انہیں کہ دویچ علی دے پتر حسین دا خون ہے میں کہ انہیں دے پتر حسین دا خون خاک بچایا تھے خاک شفا بڑھ کے سجدے بچائی سجدہ گڑ مرد نہیں ہوئے اور نے کہ نہیں اس خاک بھی وجہ تو سجدہ دی شان میں کہ مولوی صاحب پھر معاف کرنا اس خاک بچہ مہم حسین دے گوڑے دا بھی خون ہے استاد کمر جلالی بھی دکھیر ہے شبیعہ دل جناد مطلب وہ ادھر کھائے ہے اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں شامل اس کا خون بھی آر سجدہ میں کہ جی امام حسین دے گوڑے دا خون انہیں کہ جی ہے میں کہ جنابی ہر دا خون ہے ہر دے گوڑے دا خون ہے ہر دے نوکر دا خون ہے ہر دے نوکر دے گوڑے دا خون ہے ہر دے پتر دا خون میں کہ جی امام حسین دے نوکرہ دے گوڑے دا خون مٹی بچاوے مٹی سعیدے بچاوے سجدہ دا کم کی بندہ ہے انہیں کہے زی شرف شان والا ود گیا سجدہ میں کہے امام حسین دے دا اکرا دے گھوڑے ہیں دا خون مٹی وچاوے مٹی خاکے شفاہ پڑھ کے سجدہ وچاوے سجدہ دی شان ود جا دی دے تو اڈی نمازی حسین دے باپے دا نام آبید پھر کیے سجدوں میں شاہ سجدوں میں شاہ سجدوں میں شاہ سجدوں میں شاہ چھپ کر گئے ہو مرتبہ اس کا اوچھا ہے شابیر کی نسبت سے شابیر کی نسبت سے وہ تاثیر ہے اس مرتبی میں خاکے کو لوگ شفاہ خاکے شفاہ آبید پھر کی نسبت سے خاکے شفاہ آبید پھر کی انکھا ہیں بچہ کھمار سجدہ دیو مرتبہ بھر کی نسبت سے مرتبہ ہے واہ بھر کی نسبت سے ایک وزیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہا ہے اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کی ہے حضرت جاپر ابن عبداللہ انصاری صحابیر زون نے میرے پنجبے امام کو پچھے جس نعمت کا ذکر کرنا ہو نعمت کا انہیں فرمایا میرا دادا علی حالی علیب حالی بولو حالی علی سارے اشیاء نوشمائی آرہ نہیں پچھدا مولا علی کے میں پچھے حدیمیہ صاحب رومی پاہ دیا کرو کھڑی چھنی بڑے پتہ اونا کی نہیں کیا اونا لکھے خاصاندی آج جڑے سید بیٹو تو آرہ تو سیر اچھا ہونا چاہیتا ہے نا جڑے دادی علی بھی فتیر سوڑ کے ناک چاڑے یا دو نمبر یا صدقہ کھا گیا اونا کی لکھے خاصاندی گال آم آگے نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کھتیاں گے دھرنی جی میں کھتیاں نو کھیر نہیں پچھ دی چھوڑا نو علی نہیں پچھدا ہو ہو یا علی بچہ پرشاہ دے نارہ بار نارہ دران پیا بننا بچہ پرشاہ دے نارہ بار نارہ حیث دے نارہ بار لہ اللہ نے قرآن چچس علید کشید لکھے نو سلید دیاں دیاں رول گیاں انہا کلمہ پڑھن والے مسلمان ایتنا یلیدیاں پترانو نہیں ماریاں ایتنا یلیدیاں دیاں نو ماریاں اوہ میں صد کے جاؤں ہائی سجاد حسین میرا ماں پتران دی دنگی ہوئی کہنا چچھ حسین اوہ مدلوں میں جس دی مال نو مسلمانہ گھر آکے ماریاں دیاں نو بادارہ مچ ماریاں جیڑیاں بی بیاں پیود نال بولنا سک دیاں اللہ جانے شام جچا درکی میں مگ دیاں جیڑیاں کوفت شام دے بادارہ جرل دیاں رہیاں نو دیاں صحابیاں دیاں نائن دیاں میرے مرشد لی دیاں یہ بجا جو میرے دسویں امام نے مولا لی دی تیری تے سلام پڑے اور سلام علیکہ یا ولی اللہ آن دا اول المظلوم اوہ یا اللہ دا ولی میرا سلام ابھی تو کائنات دا پہلا مظلوم ہے تیرے پتر دی ما ہو گئے تیریاں دیاں رول گئیاں تیریاں پوتریاں رول گئیاں تیریاں دوتریاں رول گئیاں اوہ یا دی شامج کبریں ہکلی دی دی اے ہکلی دی پوتری اے کیڑا سوڑا پہ رول دی اے حسرت یوں سے بھیڑ دی کسنو سکیاں پھر آما دیاں لاشاتے کسے روما نہیں دی یادہ پڑ گیاں سیادہ نا حکمان پڑا مدرو گاندہ کسے رولی اے علی دی دی شامج علی دی دی دے مسائم سوڑ کے رونا وہ بندہ نہیں جس شام لٹھی ہوئی کوئی نہیں اور میں پانچ دفعہ دے دواروں میں اپنی اکھی نہ لو جاوے کھایاں جتی اکبر دی پھوپینے ایک قدم تکھ لو کے پندر آگاں نہ کھڑیں ترہ راتی تر ترہ دی اوہ نوہ محمدی مادری اکھی بند کر اوہ سگر دی ماہ جھان پیئے آئیو میرے اللہ چام شام بھائی سجاد شام شریف ہندی جانے چاہدان سو سہال گزرندے بعد بھی جنابہ دارے میں چھو بھائی جانا جبھی شریف مرد نہیں بندر سکتا اوہ تو علی دی دی رحمہ میدی رہی اوہ بے غیرت شام دے مخصیاں اچ آئی غیرت مد مصور تازیب دی زہرا چپ کر کے کر گئی بھائی آئے لف مدل کے پڑھ قربان اوہ قرآن دی آیت چپ کر کے کر گئی بھائی 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 چپ کر کے کر گئی بھائی 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 سین چپ کر کے کر گئی بھائی 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 آدھ آدھا پیاں لگیا پتھر سلا آم دی غیرت گو کیا زخمی شانا پورے رئی دیتریوں بھر جایاں کوہنا آل دیمہ بجھے اکبر دی امان عارد نہ ہوئے میرے ہاتھ رج گھے آئے 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 مرحبا بابا گام بینڈ صاحب خان صبح نو بجے مئیلے سے زہاب مرکت ہوگی زاکر سید منظور حسین شاہ صاحب پوٹادو زاکر جناب سید علی رضا شاہ صاحب دعوت خیل زاکر جناب عطا حسین قازمی دیگر حضرات عطا فرمائیں گے مومنین سے بربور شرکتی اپیر ہے پچیس ستمبر بابا گام بھابڑا واکر سالانہ مئیلے سے زہاب سید سید شہدہ مرکت ہوگی نام مارو الماؤزہ خدا فرمائیں گے اور ماتمی جلوس بھی ہوگا نام مارو الماؤزہ خدا فرمائیں گے مومنین سے بربور شرکت کی اپیر ہے آج کی یہ مئیلے سے زہاب یوٹیوب چینل شیعہ بارہ بطر براہ راہ نشد کی جاری ہے پورا پروگرام براہ راہ شرطیت کو مطابق مئیلے سے دار سکتا فرمائیں گے احتتام پہ معروف نوہاں جنابِ قربان جعفری صاحب اچھالا نوہاں نہیں کریں گے علامت صاحب کی آمد کی جیئے عبادت کو کسی نہ کسی ذہن پہنے کو دعا تو یقین ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آلم محمد سے بڑا ماستہ بھی کریں اور وسیلہ بھی کریں آلم نبی کے لیمبر پہ بیٹھے ہیں مجھے بھائی نے اپنی مالدہ کی صدیابی کا کھائے اب دعا کیجئے مالکوں کی مالدہ کو شفائقہ دلافتا فرمائیں عزدانہ نے مجرور میں کربالا جہاں جہاں بھی ہے لمحوں کا یقین اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفلِ پھاک کو شیعوں کی مجلس کہیں گے گلیاں نہ پھرنا کھا سمانو اس ذکر میں آیا کھا لوگ کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو ہم مجلس میں کیوں آئے ہیں یہی تو میں سمجھاتا پھرنا ہوں دوستو آپ شیعہ نہیں ہیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں اپنے مذہبوں میں رہے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں میں نے کیا کہا ہے یہ ساہو بندہ ختم نبوت کی چار دیواری میں ہو اور کلمہ حسین کے نانے کا پڑھتا ہو مسلمان نہیں ہے بہمدللہ یہ سارے فرقے مسلمانوں کے فرقے ہیں مسلمانوں کے مذہب ہیں لیکن اسے مانو تمہارے نبی کا بیٹا اتنی بڑی قربانی دے گیا ہے کہ وہ مذہبوں سے قربانی آگے نکل گئی ہے اگر حسین صرف شیعہ سمیوں کا محسن ہوتا پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے ہیں مجھے کچھ عرصہ پہلے کچھ حال پہلے حیدر آباد جانے کا اتفاق ہوا میں اکثر یہ بات کرتا ہوں وہاں پہ ہندووں کی آبادی ہم نے یہ سندھ میں بانیاں نے کہا ہماری گلی کا ہندو شاعر ہے آپ سے ملنا چاہتا ہوں نے کہا جی بسم اللہ اس نے پہلتے ہی کہا میں شاعر ہوں مذہب کا ہندو ہوں آپ سیدہ ہیں میں جاہب کے جد کا قصیتہ لکھا ہے اور وہ قصیتہ میں آپ کو شما میں چاہتا ہوں اب میں بھی جلدی میں ہوں اور آپ وہ بھی یقیناً دوسرے پڑھے ہیں شاعر نے مولا حسین کا قصیتہ اتنا خوبصورت پڑھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے آپ کو خوش ہو کے دار دے رہے ہیں اور قبلہ جلیس پڑھے لہجی میں پتا گیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی تو آپ نے دینے تک جاگے رہے ہیں اور ابھی ابھی آپ سو رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے علاقوں میں کم آت توجہ پوری تو فرمائیں میں آپ کی ترجمان نہیں کر رہا میں آپ کی نمائن نہیں کر رہا کہ اگر آپ کہہ دے ہیں پھر جہاں جزید ہے وہاں حسین میں اگر جزید سیوں کا ہے حاصلہ رکھو حاصلہ رکھو کہ وہ بندہ پرباد ہو ووڈھاتے میں ہم یزید ورانت اوپ سے شروع کر لے یا نیچے سے شروع کر لے ا fluentی علی sparks ریم الرحوہ ریم الرحوہ رین والح atención ملید پلیتی جانتے لانت ملید پلیتے نو لگ لشکر تے لانت لانت نا پاکا تے پلیتا تے عمل ہونا تے لانت رہی درنا اس کے بھی لانت بے شمار انہیں ایمان یقزبان لومبادو بلند کر کے نہ آ رہے حیاتی بھی میرے قوم کی بچوں کی جو ایورسیوں میں جانتا ہے پروفیسر شروع ہو جاتے بیٹا ہم اہل بیت کے ملکر تو نہیں ہیں لیکن شینوں سے کچھ نہ کھانا اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر مان گیا ہے کہ لنگر بولتا ہے آپ میری بات پر دھیان بڑا دیں گے کہ جی کسی سے لے کے مجھے کچھ عرضہ پہلے کسی پرائیویٹ یومنسٹری کے اقتعالی علم کا فون آئے کہ آپ تو خیلی جنسیوں نے ایسے ہی سختی کرنے کی ہے کہ جی آپ موبائل پر قتل کو گفتگو یا کسی سوال کا جواب نہیں دیں ہمیں بھی احتیاط کرنا پڑتی یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے اس بچے نے کہا جی سرکار ایک بات آفشن کرنا ہے میں نے کہا جی فرمائے کہنے لگے یہ جو بات ہے نا جی مغرم اور لندہ داری والی اس کے مطالق یہ بچہ بات کرنا چاہتا ہے میں نے کہا جی بس اللہ کہیں نا کیا کہیں کہنے لگے جی کل میرے پروفیسر نے کھا ہے کہ ہم اہل بیعت کے ملکر تو نہیں ہیں لیکن شیعوں سے کوئی پوچھے کہ واقعہ کربلا صدیوں پہلے ہونا تھا ہو گیا شیعہ جانہی نہیں چھوٹ رہی حیران ہو کہ دوسرے کو نہ دیکھو میری زیارت کرلو میں سید ہوں یہاں ایک دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں بچے نے کیا کہا کہ کہ ہم محل بیعت کے میری صرف دیکھیں مدلت میرے بھائی ہیں یہ ان سے درد میں آپ کی جانتا ہے پلیز ہم محل بیعت ہونا تھا صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا ہو گیا شیعہ جانی نہیں چھوٹ رہے میں نے کہا بیٹا صوبے اپنے ٹیچر سے کہنا کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی کربانی ہونی تھی ہو گئی آپ جانی نہیں چھوٹ رہے دوسری طبی نرتکبیر اللہ اکتر نرے رسالے نرے رسالے نرے رسولے اس سر کا پنندہ اس نرے رسالے نرے رسالے نرے رسالے بہت شکریہ بطا جا سارا پاس داؤ لٹلے ری چہرے میرے سامنے بیٹھنے میری جان زیادہ قربانیوں کی واقعی رہتی ہے شریعتوں کی نہیں آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں پھر بھی میں صحیح کہہ رہا زیادہ قربانیوں کی واقعی رہتی ہے یہی سبب ہے یہ دونوں قربانیوں کی یادیں چلیں گے زلحج بھی قربانی محرم بھی قربانی دونوں قربانیوں نے اکٹھے چلنا ہے لیکن دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے زلحج ابراہیم کے بیٹھے کا محرم محمد کے بیٹھے کا دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے کتنا ابراہیم اور محمد میں اللہ کرے آپ دیان دے جائے تو یہی سبب ہے کہ شاہد بھی دونوں کی چلے گی زلحج بھی بنایا جائے گا محرم بھی بنایا جائے گا ہے سلحج بھی قربانی خدا فرماتا ہے زبطلہ ابراہیم رب ہو جب ابراہیم کوش کے رب نے آزمایا ہے ابراہیم کا امتحار وہ سلحج تھا محمد کے بیٹے کی قربانی وہ محمد تھا یہ بیٹا دونوں قربانیاں ہیں دونوں اکتھی چلے گی دونوں ان کی شنامی ملے جسے حیوانوں کے بھی کہہ دے لب ہے کیا حسن دونوں اکتھی دونوں اکتھی دونوں اکتھی شاہدان اکرامی قادر لے باہت سیاد رکھیں پورے بسوک کو رہے تھا آپ سے کہا یہاں سے قربانیوں کی جلتی ہے شدیاں گزر گئے زرحج کی قربانی خیاب بنایا جاتی محرم بھی بنایا جاتا یہ الگ واضح ہے کہ جو دنبائی براہین کے بیٹے کے کام آیا تھا اس کی نقل حق ہے حضرت نوخی آپ میں کشتی پہ سالانہ بیٹھتے ہو سالانہ نزبی کچھ لوگوں کے بذرگوں کی پہاڑوں سے یادیں بھی مبستہ ہیں میری گاہ سمجھ رہے ہیں لیکن قطرم نہیں ہے ایسا نہیں ہے حضرت نوخ کی کشتی میں پورے بسوک سے اچھا مجھے باپ تھوڑی سیمن کلیئر کروں پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے عجیب حوصلے بڑھے ہوئے ہیں حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جبکہ وہ بیٹی کا بیٹا ہے وہ نواز ہے عام بچے جب لیکٹر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پروفیسر ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر سے مراد مولوی مولوی کہوں تو روٹ جاتے ہیں پروفیسر کہوں تو مطمئن رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروفیسر نے بلکل صحیح ہے یہ بیٹا کیسے کہتے ہیں میں یہ بیٹا سمجھا رہا ہوں حضرت نوح نے کشتی میں بیٹے میں دیکھا کہ بیٹا دور کھڑا ہے کشتی پہ نہیں آ رہا اللہ کا وعدہ یہ تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھا آپ جیئے کیا کہہ رہے ہیں سگا نوح کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا قرآن کہہ رہا ہے میں کوئی افتانک کہا ہمیں تو بھی نہیں پڑھ رہا خیال پیش نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے حضرت نوح میں آواز دیکھا یب انہیں یرک مبادے بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آئے بیٹے نے وہی کھڑے کھڑے انہی پیروں پر خواہ سعاوی علاج جبن یاسمانی منع بابا تیری کشتی پہ نہیں ہوں یہ بہاڑ جو ہے نا عذاب کی پانی سے مجھے بچا سکتا نہ بہاڑ پہ چڑھ جو اچھا نوح کے زمانہ میں بھی جس میں نے نبی کو چھوڑا پہاڑی پہ چڑھ آپ جیئے آپ جیئے یہ قرآن ہے خدا کی قسم قرآن کی آیت ہے قرآن اگر سبیڑوں سبیڑ پڑھنا سواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا بھی تو سواب ہونا چاہیے میں چوٹی پہ بھاڑ کے اینڈ پہ میٹھ کے میں شلاب انٹوائی پہ زمین سے نکلا رہا پانو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے لو کے بیٹے کو یہاں تک آگئے ایک بات میں کرنے رہا ہوں اور بڑی چندی بات مجھے کلوش کرنے پتر نو تا ڈوبے ایت جان سینہ بھی کھان دے قسم بھا خدا مجھے یاد ہے ایک بندہ کہے لگا اوئے مان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سید ہیں یا یہ فقر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب اولاد محمد ہے یہ کوئی فقر والی بات نہیں جو شیعہ کہتے ہیں ہمارا مذہب نبی کے بیٹوں کا مذہب ہے نبی کی آل کا مذہب ہے نبی کی اولاد کا مذہب ہے یہ فقر نہ کرو کیونکہ بیٹا نبی کا بھی ڈوب چاہتا ہے اب بھائی تنی بڑی فضلی دلیل ہے بتائیں کار کار ہی نہیں سکتا کہ بیٹا نبی کا بیٹا بہت دو زور دیتے ہیں خدا کی کا سلام کو اندازہ نہیں ہے ان کے پڑھلی کے پرویزر بہت بات کرتے ہیں وہ نبی کا بیٹا گھر 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 میں سید ریاض حسین ریزوی داکیٹر میں ان کیاملوں کی موجود کی میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی کے گھر سے صرف نبی کا بیٹا ہی نوبا تھا پڑھلی والو آپ پیچھے رہیں گے تو مجھے دکھ ہوگا نہیں نہیں میری بات پہ تبچھو نہیں کریں گے تو لقص نہیں آئے گا میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں کیمروں کے سامنے آپ تو کیمروں کا مزہ لیتے ہیں ہم مالوی زاکر مشکل میں پڑ گئے ہیں یہ کیمرے ہم خطیبوں کو بات کرنے کے بعد اب مکرنے بھی نہیں دیتے میں نے ہمیشہ کہا ہے اللہ پاک اگر یہ سیڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیل ہی پہ بن گیا ہوتا تاکہ زمان آج خود دیکھ لیتا کہ پانسو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا بہت سکریاں بہت سکریاں میں پھر پوچھ رہا ہوں پہت سکریاں اور صرف نو کے گھر والوں میں بیٹا ہی دوبا تھا چھ سات آٹھ آوازیں میں نے سن لی ہے بینی میں نے نہیں کہہ رہا یہ بڑا ستاگن ہے میں پیسے تنوں یوکے میں تھا مجالی سکر تقریر یوکے میں ہوتی ہے فیر پاکستان میں ہوتا ہے تو میں کیسے کہا سکتوں میں بیوی ڈوبی تھی یہ تو بہت بڑا مطلب وہ کہیں گے یادہ مجھے بائی پاس سے گذرنے تو میں اس طرح کہوں گا ایک لوگ کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے قرآن خیر ہے کچھ بیٹوں نے امی کی بجا سے بھی ڈوبنا ہے آپ کا نام کیا ہے دلدار حسین اوقاہ کیٹ میں دلدار حسین کے نام کی پرچی نکالتے ہو کہ آج دلدار حسین کے نام کی پرچی یہ تو یوں لگتا ہے یہ جیسے میں دلدار ہوں نال لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ نہیں محول کا خصورت کرو یہاں آپ کے ہور بھی رہے ہیں ملنگ رہجے میں نارا رسالہ نارا رسالہ حضرت نوہ کا بیٹا اس لیے ڈوب گیا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں امی کے پینل میں آپ جیئے ہیں آپ جیئے ہیں بہت شکریہ پور تک حاضر رہے اسے یہ شوق اسے لے گو گا میرا کیا جائے میں دومی کے گھرنپ میں ہاں شکریہ یہ نہیں کہتے جنت ماں کے قدموں میں میں تیری غلطہ ہمیں دور کرو جنت ان قدموں میں ہوتی ہے جو اپنے داؤر کے نبی کے قدموں میں ماں رہتی ہیں مجھے مغللہ یادم قبلہ کی باتیں اکثر یاد آتی ہیں اپنے اصلاح دے بہتروں میں اپنے اصلاح دے بہتروں قبلہ و قعبہ مغللہ کے یادم مہللہ اشبائل مرہوم کا سب سے جونی اچھا گئے ان کے سینئر شاہ گردوں میں علامات آجدین حیدل حادم شاہ مخالی قادی جان محمد صاحب علامات فاضل علی شہی بابا ریاض حسین شاہ رتوبہ زیادہ حسن زیادی مرہوم اپنے اپنے دور کی بڑے بڑے نام دے رہے ہیں یہ مبلغی آدم نے سب سے میں نے کہا دیا اس نے کہا دیا بیٹا ہو کے لوب گیا ہے وہ بڑے گا انہوں نے کہا دیا تو کیا کہنا چاہ رہے ہو کہے گا اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی کہ اس مولوی نے کہا نا اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی مولونا اشبائل نے آہستہ آباد میں کہا اگر اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی یاری جا جاتی ہے ہائے 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 کیا کہنے دلدار بس کر رہا پہنے دے دلدار بس کر رہا پہنے دے مہماری صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا 32 گھنٹے شیوں کے طرف سے ایک ہی نامی تھا مولانا اسماعیل کا اور سامنے والے ممبر سے ہر دو گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا فرقہ بھی بدل جاتا تھا مولوی بھی بدل جاتا تھا مولوی بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم عزیر سلام حسان دی آف تلحڑا میرے بعد خناب ہوگا انہوں سے بس مکمبل کر دوں آپ بھی اجازت دے رہے ہیں اچھا مجمعچے کئی بندے ادھنے جدو داکرا کے اجازت انہوں کو پیڑے ہو جاتا ہے ہم نے اپنے ٹائن تو پڑھنا ہوتا ہے آپ اجازت دے دیں تو اچھے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دو موضوع تھے مناظرے کے آپ کی شیعوں کی طرف سے مولانا اشماعیل اکیلے تھے بھانیوں کی طرف سے ہر دو گھنڈے کے بعد مولوی بھی تازہ دم آتا تھا اور فرقہ بھی بدلا ہوا ہوتا تھا مولانا اشماعیل اکیلے کے ذمہ داری تھے کہ وہ ہر فرقے کے مولوی کو اس کے مذہب کی کتابوں سے لو تمہیں کریں یہ جان مشکل بات ہے ہاں ایک فرقہ سامنے رہے ہو بات آسان ہے اور دو دو گھنڈے کے بعد مذہب مدن رہے ہو منادرہ چلتا رہا زہرین کے بعد بارے نیشش میں نا ایک قبلہ کامرے آئے اور انہوں نے تو اخیر کرنا انہوں نے کہا مولوی سماعیل منادرہ ختم ہو گیا ہے کتاب اشنا میں اٹھالو ہم جیت چکے ہیں جیسے آپ پریشان ہو گئے ہیں شیعہ مجموع بھی پریشان منادر بھی پریشان منادرہ بھی پریشان کیا مطلب کہہ لگا یہی منادرہ ہے جنادہ کس نے حضور کا پڑھا کس نے نہیں پڑھا مراست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہہ لگا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جنادے نہیں ہوتے میری طرح دے گو میری چاند میری طرح دے ایسے بندے دے پونٹے پڑھو یہاں ہی منادرہ محرانی سن میں آپ کے ایک ایک چہرے دو دیکھ رہا ہوں بلکل مطلب ستنا بھی نہیں کرنا آپ جب اس نے کہا ہے آپ نبی کو زندہ سمجھتے ہیں آپ نے وہ بحث حیاتی منادی والی شہر پڑھی ہو یا سنی ہو ہم حیات پیغمبر کے قائل ہیں ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے فر سے تقسیم ہوتے ہیں عزیب طے پر منادرہ جو ہو گئے یوں لگا جیسے وہ مولوی میدان مار گیا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فر سے بھی ہر مولانا کا ٹائم ہوتا تھا دس دس منٹ دس منٹ میں اس نے دلیل بھی دینی تھی اور دلیل کا جواب بھی دینا تھا اس نے بار بار ایک ہی سکرہ کا زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فر سے بھی نہیں ہوتے دس منٹ میں وہ ایک ہی سکرہ کہتا رہا کہ منادرہ میں جیت چکا ہوں زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فر سے بھی تقسیم نہیں ہوتے زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فر سے بھی تقسیم نہیں ہوتے دس منٹ وہ ایک ہی بات کرتا گیا کہ ہم منادرہ جیت چکے ہیں زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے زندوں کے فرسے بھی نہیں ہوتے جب مبنگ اعظم نے اسے کہا کچھ اور کہنا ہے اُسنے کہا شیعہ منادرہ ہار چکے ہیں میدان ہمارے ہاتھ میں ہے میں ایک ہی بات کہوں گا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے فرسے تقریم ہوتے ہیں مبنگ اعظم نے ایک ہی سکرہ کہہ کے میدان فابر سے لیا جب مولانا یاد رکھنا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے فرسے بھی نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے آپ سکریہ باہر سکریہ آپ جئے دیمے سونا اس وقت مجھے کروز کرنا حضرت نوہر نے بیٹر کو صدا دی بیٹر نوہر کی کشتی پر نہیں چڑھا قصور میرا تو نہیں میں کیا گیا رو نہیں نہیں وہ امی کے پیندل میں لے قصور ہے تو مانچ ہی کہے ایک وقت حضرت نوہر سے مل لے لوکا احمد ہی ہے ہماری بات رکھی حضرت نوہر سے مل لے کونہ جو قریے برسی میں آئے دروازہ دستر دی کہ خاتون دروازے سے قریب پھر دے اس نے کہا جی میں حضرت نوہر نبی اللہ سے مل لہ چاہتے ہیں انتروں بیٹروں کی آوازی بیکھا نبی لہی پھر دے اس نے کہا جو قریب پھر دریس پہ آگیا وہ واپس بڑھنا دوسرے دن اس گلی سے گزر رہا تھا حضرت نوہر بھی اسی گھر سے دے اسی گھر سے نکل رہا تھا وریبان پروٹوکول نہیں آدھے اس آگے آئی یا نبی اللہ تکارکاؤں نے سرکار نے کہا اندر میری زوجہ ہے کہ لیکن سرکار اندھی چھوٹی کراؤ کہ کوئی عزت نہیں کرتی حضرت نوہر کیا کہنا کہا کیوں ہونا کہا تھا قبلہ کرنا اسلام کرنے آیا اور اس نے کہا نبی لہی پھر دے اس کو فارد کر رہے حضرت نوہر نے کہا اتنے جذباتی نہیں ہوتے ابھی میری چار دیواری میں ہے تو اس کا یہ حال ہے اور اگر یہ میدانوں میں نکل پڑی اللہ جانے کیا کہا یہ اس کا اثر تھا تربیت نبی کے خلاف تھی حضرت نوہ کا بیٹا خرق ہو گیا کیسے خرق ہوا نوہر نے آواز دی میٹا نہیں میں خضائلی میں مجھے چھوڑ گا کہ بلا میں جلدی میں پر وقت بھی تمام ہو چکے پوچھے بس یہ موقع دے یہ آخری بات میں آپ سے کروں حضرت نوہر نے جب کہاں نا پیٹا کشتی پہ آ دیں اس نے کہاں کہا سا آوی اللہ جبر اور کچھ یاب بھی رکھا کرو یاد اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا باریک بات ہے جو عدبی باتوں کا مسئلہ لیتے ہیں اللہ جانے انجوائے کرے گا نوہر کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ گے بابا کی میں نوہر کا بیٹا نبی کی کشتی مہوانی صاحب نبی کی کشتی چھوڑ گے پہاڑ پہ چڑھا اور جب پہاڑ کو میں سوچ رہا ہوں من کر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت سکر ہے بہت سکر ہے یہاں ہی آنے بات حضر ہو گئی جب نوہ کے بیٹے کو پہاڑ کی چوٹی پہ مہاری یہاں پر بودھا اللہ نے فیملی میں سے اور بھی لوگ جوپے تھے لیکن کسی کے بارے میں نوہ بھی بولے بیٹے کو نوبتہ دیکھا ہم جیسوں کو سمجھانے کیا اللہ نے اللہ سے کہا انہا وعدہ کڑھا اللہ تیرہ وعدہ تو چھچ ہے انہا بنی میں نحلی میرا بیٹا تو میری اہل ہے حضر نے کہا لہز میں نحلی یہ تیری اہل ہی نہیں دانا مجمع بیٹا نبی کا تھا اولاد نبی کی تھی تربیت نبی کی تھی شجرہ نبی والا تھا لیکن کیونکہ کسیتی یہ نجات پر نہیں چڑھا بیٹا ہو کے ڈوب گیا آپ کی سوچوں سے بھی پہلے نمبر میں کبرہ تو دے رہا ہوں بیٹا نبی کا تھا کسیتی نجات پر نہیں چڑھا نہ خون بچا سکا نہ شجرہ بچا سکا نہ تربیت بچا سکی نہ محول بچا سکا نہ نبی کا گھر بچا سکا نہ نبی کی حمیلی بچا سکی اب رکھو اپنے پیگانے کبلوں کے سر پر قرآن کیا یہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے کہ مسئل احل بیتی کہ مسئل سفینت نو کہ میری اہل بیت کسیتی نو جیسی ہے محمد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کسیتی نو جیسی ہے جب نو کا بیٹا کسیتی پر نچڑے تو نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے پھر آپ کیا سوچتے ہیں وہ سید ہے وہ بخاری ہے وہ رسلی ہے وہ قاسمی ہے وہ زیدی ہے اور نہ کہ سید ہو سید بھی وہ ہی بچیں گے جو علیہ علیہ اللہ کا اقرار کر لیں گے ماشا اللہ جبور اللہ سید وائزین جنابے سید ریاض صاحب رزوی بہت خوبصورت خطا پیش بیا ہے مولا توفقات خیر میں vardır فرمائیں بولا صحت و صلافتی عطا فرمائیں بولا سفر بخیر فرمائیں باری آلِ بائیلز خانوادہ سید سبدالحسائی شاہ صاحب بولا یہ سائی و میند اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں بولا کے عظیم وعدہ حردل عزیز شخصیت شمس الولماء شمس الولوائزین سرشار مہدت وکیل آلِ محمد ناشرِ پیامِ ملا وزا مقبول درِ حالِ عبا جنابِ علی ناصر تلہارہ عزیبے میں برگو چکے ہیں مہیلے سے عزیزہ سے خطا فرمائیں گے زاکر بھائی کلیم آباد جولانا زاکر جناب سید انفال حسین شاہ صاحب بجار تشریف فرمائیں تابوت برابط ہوگا عربہ روف نوحان جناب قربان جعفری صاحب بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ آخر میں نوحانی کریں گے باتمی تنظیم ہے باتمی پرسہ پیشنگی کافی جگہ موجود ہے آگے تشریف لے ہیں نظر نیاز حسین تو کھڑا آگے آتے جائیں پیچھے لوگوں کو موقع پل جائیں نظرین میرمانی آگے جگہ موجود ہے اس طرف بھی اور ماہیں طرف بھی آگے مومنی تشریف لے ہیں جناب قبلہ کی اعمال بھی کیجئے احضاب ضائع بھی کیجئے نارہ تنگیر نارہ رسالت نارہ حیدری انشاءاللہ جناب قبلہ علامہ علی ناصر حسینی تلہارا تیرہ سفر زفر امام برگا کربلا پی جاتا سب در ٹیکسلا امسال انشاءاللہ بانی کی ایسی ایسے خطا فرمائیں گے دیگر نام بارور باوز آخرین بھی خطا فرمائیں گے گزائشت رہوں گا شمس الورمان شمس الورمان زین سرشار مودت مقبول درعال عبا ناشر پیام ولا وزا جناب علامہ علی ناصر حسینی تلہارا ممبر پاک پر تشریف فرما ہوں اور اپنے نائیتی مقصود انداز میں آج کی بائی جیسی عزار سے حطا فرمائیں موسیقی 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 رزق ہیتا ہے زمین سے رزق کون نکالتا ہے تمہاری سماعتوں اور بسارتوں کا مالک کون ہے اور مرتا زمینوں سے زندہ کو کوئی کیسے لکھا کون نکالتا ہے کون مالک ہے فَسَيَقُونَ اللَّهُ تو میرے حبیب جب تو پوچھے گا تو یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جب یہ ساری باتیں تو ان سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے کن ایک اور بات درمیان کو لے گی میں سب تو پہلے پڑھیں کون ہے جو مدبر الامور ہے کون ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے اس پوری قائلات کو چلانے میں کس کی تدبیر ہے تو میرے حبیب یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے اور جب یہ کہتے گا کہ وہ اللہ ہے تو پھر پھر اللہ فرماندہ ہے فَقُلْ أَفْلَاتَ تَقُونَ تو پھر ان سے پوچھنا کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے جب تم جانتے ہو کہ ہماری سماعت کا مالک بھی اللہ ہے ہمارے دیکھنے کا مالک بھی اللہ ہے زمین و آسمان کا راست بھی اللہ ہے تو پھر تم جانتے ہو کہ زندہ کو مردہ کرے مردہ کو زندہ کرے جب وہ نازم اور امور ہے مدبر اور امور ہے جب اسی کی تدبیر سے ساری قائلات چل رہی ہے تو پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے پھر تم وہ تقی کیوں نہیں بنتے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو میرا اس آیت مجیدہ نے پڑھن دا مقصد جناتے سامنے آ گیا کہ پوری کائنات دے جی اگر کوئی مدبر اور امور ہے جب تدبیر کر کے پوری کائنات ہم چلا رہے ہیں جو خالے کے عقب ہیں اے تدبیر یہ تدبیر پٹھی ہو جائے تسارہ نظام پٹھا ہو جائے تدبیر ستی ہوئے تسارہ نظام ستا ہو اس لئے جنے بندے اس سلابوں نے عذاب پیان دے میں میں حیران ہوں کہ آج بٹے بٹے لوگ نے جنا سارے نیب جو پرکے ہوئے نے انہیں عذاب نہیں آسکتے مسئلہ ہاں غریباں تھے جو کوٹھے روڑ گئے لیں جو کچھے مکان سارے روڑ گئے لیں مال تباہ ہو گیا ہے بچے روڑ گئے لیں انہیں ہی سب تو زیادہ ظلم کیتا سی یہ بندے سوچے رہے ہیں بندے سوچے رہے ہیں بندے سوچے رہے ہیں بندے سوچے رہے ہیں عذاب میرے عزیز پرسو جمعہ کرو عذاب جی عذاب ساری گئے اللہ تعیم نہیں پانے چاہیے اسی یہ فرماو پہ جنے ایکسیڈنٹ پاکستان چندے نے تے ایکسیڈنٹ کرو تو بات دے ہون تو بات لوگ آم نے جو فردال منظور سی اے یاورپ پچے اللہ کاٹے منظور رہیں جانا راہ اگلی ایڈ بجھے یاورپ پچے اینے ایکسیڈانٹو نہیں ہوتے ایک دا مطلب یہ اٹھے اللہ منظور کٹے آئی چھلال اچھلال منظور زیادہ نہیں اس جب سے کوئی بندہ نہیں سوچتا زید بندے موٹر سیکل بنائی ہے بڑی تدبیر نہ بنائی ہے میں بندے دی تدبیر پہلے گا کرنا اس دو ہیں جن رکھے ہیں جنہاں دو ہاتھ آتا پانے ہیں دو سے شیشے رکھے ہیں جنہاں تو پچھوں بکھنا ہے سجیوں کون آرہے اور کھبیوں کون آرہے جیڑا بچہ موٹر سیکل نہیں ہوں دا سار دوہے شیشے نہ کے اندر رکھتا ہے وہ جیڑا تدبیر ہے نا یعنی جس مدبر نے دوہ شیشے لائے لیں وہ جی تدبیرے میں کے سجے پاسے میں بیکھو پچھو دنے کوئی آرے کھابے پاسوں بیکھو پچھو دنے کو آرے سب تو پہی انہاں دوہے شیشے لائے کر رکھتا ہے کہ انہیں تو موٹر سیکل در 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 دو نہیں مکا جائے اب وہ کمائے لیں کہ جتھے دوہے آتھ رکھنے میں اوٹھے وہ دووے آتھنی رکھتا تجھتھے دووے پیر رکھنے اوٹھے وہ دووے پیر نہیں رکھتا تیا پیٹھ راکھے گھتے یا دووے آتھے چھڑھ کے وہ جلات چلانتا ہے یہ بھی ان کو تدبیر آئی ہے بولو جی میں رہا بولو جیسے موٹر سیگر ایجاد کی تھی اوٹھے تدبیر اچھے ایک گن نہیں کوئی نہیں سی اوٹھے سوچ اچھے بھی گن کوئی نہیں سی کہ کوئی ایجی بھی چلائے گا کہ جنہا میں پیرہ ماہ سے چاہے گا بنانے اوٹھے پیر کوئی نہ رکھے گا اوٹھے آتھا کوئی نہ رکھے گا اوٹھے آتھا کوئی نہ رکھے گا میں بیکیا جی چلان دیا ہی جنہا میں تاہاں کہہ رہا اے پیٹھ رکھے ہیں اے موٹر سیگر ایجی سیرتے تے دووے آج سڑے ہیں تے کوئی جا رہے ہیں ان جی نے بنائی ہے وہ دی تدبیر دے مطابق نہیں کر رہا وہ دی تدبیر دے مطابق نہیں کر رہا اس کو اپنی تدبیر بنا لیے تے انشاء اللہ اے ہو جا سارے مرے نے تے ہر تھاں دے گھر کوئے نے تے کار دے انہوں روئے نے یہ بندے دی تدبیر دے خلاف کر یہ تے بندہ گھر کو جانا ہے تے جی رہاں نا دی تدبیر دے خلاف کر مولانا جزائر ہے مطابق میر بانی یہ دا مطلب ہے بندے میر بانی کر کے اس مدبر دی تدبیر دے عمل کر رہے ہیں کون تدبیران نہ نہ اللہ نے پوری قائل آدم تدبیر دے مطابق کی بنا چلائے ہیں اے جو کوئی ہو رہے ہیں انہوں نے امداد واسطے آدم حضور اللہ پاکستان دی ہر کیٹیگری ٹیچر بھی امداد کر رہے ہیں فوجی دوست بھی امداد کر رہے ہیں کوئی تنخانہ دے رہے ہیں کوئی ذاکر اپنی فیز دے رہے ہیں یعنی اس طریقے میں ہر بندہ اپنے شو بیچے جب آپ کوئی ہے وہ اپنے اپنے دورتیں امداد کر رہے ہیں وہ ساڑا حق بندہ ہے وہ ساڑا حق بندہ ہے ساڑا حق بندہ ہے جتے تسی پندرہ بھی اپنے دور پہ بھی دے سکتے ہو دے دیو کہ دے یعنی سمسلے چھے دے دیو وہ پھر جو عداد منظور ہے سنکی پتا ہے کہ کتے جاری لیکن کچھ نہ کچھ اپنے حرادتہ ضرور دار کرو ان دستوں صحیح کہ سانگین سانی ہم دردی ہے ایک سوڑ پہ دے دو کتنے دے دوں اچھا ایسے ساری گھر جو عداد منظور سی عداد منظور سی میں چاہے بہت بہت کریپٹ لوگ نے کریکشن کر چکے نے کریکشن کھنے کے لئے انظامات میں وہ سارے موزی چیز اپنا لگے تردر حیری کارپر یہ فرماؤ یہ روڑا کی وہ میں ایک اخبار پہ آج میں ایک کارپر پڑے وہ تجمع میں خساب لگے اور کوئی سی چھوٹے لوگ ہم بڑیاں لوگاں یہ بڑیاں لگنا انہاں کہاں میرا سارا سلام اللہ کے پاہ دینا بڑی پیر کوئی ہے اصل اچھے ہر علاقے ادھا باقیدہ ایک انجینئر ہو دی انجینئر موجود ہوتے ہیں پچھے گرانڈا موجود ہوتے ہیں باقیدہ جنا پاڑی علاقہ ہوتا ہے پانی اگر دھلے ہوتا ہے پھر وہ رکدہ نہیں جتھے میدانی علاقہ کچھ زمین جذب کر دی یہ پانی لیکن جنا پاڑی علاقہ جذب کر دی یاد کوئی نہیں ہوتی ایک لید ہوتی پتھر تو پانی تھلے ہی ہوتا ہے تیز بھی پانی اس وحس ہوتا ہے ساڑھے علاقہ میدانی تیز پانی نہیں ہوتا نیر تا پانی رامنا جاندر تلے ریتی موجود ہے مٹی بھی موجود ہے وہ جو جذب کر دیئے سکی نیر ہوئے کنے تہمتیوں جی چلتا رہا پانی کو در ہی پی گئی جاندیئے پانی جو پانی جی دونتا ہے وہ تو فیرو کوئی شہر چلتی نہیں اسے تاب تیزی کار ہوتا ہے جس تیزی نیر آ رہا ہے بڑے بڑے ہاؤٹر روڑ کر لیں بڑے اپنی انگڑیاں رو گئیں بڑے سامنے ویڈیو آ چکی ہیں وہ فرماتے نے اثر چکر لے دے کہ جنہیں منیجمنٹ کر دے رہنا انہاں تدویر ہی ٹھیک نہیں کی وہ اپنی گلتی بھی تو صحیح کرنے چاہتے ہیں باقیدہ کیلئے پیسے ہوتے ہیں پہاڑی علاقے ہیں اے نواب لوگ نے جنہیں اپنیاں زمینہ بستے پانی بھوکیاں ہوتا ہے اور ایسے ایسے تھامت انہاں بند بنائے ہوتے ہیں جتے انجینی اور اجازت نہیں دے دا انہاں نجاز بند بنائے ہوتے ہیں جب وہ دل کرتا ہے وہ بند کھولتے دے 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 جب وہ دل کرتا ہے وہ بند بنا دے 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 پھر ہمداز محصر کو پہی دے انہاں کے تدویر کرت نہیں ہو رہی بیسے ایک مکان میں جنہیں بنایا ہے وہ اسی بچ پرنالا رکھے ہیں یار پرنالا رکھے ہیں تدویر اس کی تھی ہے کہ پانی جائے گا تو اگوں ہی پدا کہ اگوں کتا جائے گا تو اڈا کی خیال ہے کہ پرنالے نے پیٹھیاں چلائی تھے اور پرنالے بھار میں پس اڈائی تھے اگوں کو نالی ہوتی سے پتا ہوتا ہے اچھے جانے بندہ ایک مکان بنائے ایک مکان تیر تدویر میں مطابق بناتا ہے تیرا کی خیال ہے اللہ سارا اسلام تدویر تو بغیر ہی بنا چاہتے ہیں اللہ پوری کائنات تک بنا مطابق بناتا ہے صدقے جاؤں بندوں کی تدویر اور ہے اور اللہ کی تدویر اور ہے تیرا مطابق بناتا ہے جو تدویر کر کے رکھانے کہ سمندر تک پہاڑ تا پانکڑے رستے جانے پہلے تدویر کرو اور جب ڈیم نہیں بڑھ رہا ہے بڑھنے چاہیے تیرا مطابق تدویر ضرور رکھو اپنو پھر اللہ دے رہن دے ہو ساری گار اللہ دے رہن چھڑو مہربانی فرمان بندے تدویر کرو اگر تدویر میں جناب تک پہنچا رہا ہے کہ بندے دی تدویر ہو رہے اللہ دے تدویر اگری کرنے میں کئی بندے تدویر کر دے رہے لیکن وہ گیتے ہیں انہوں تو واقع نہیں ہوتے مستقبل تو واقع نہیں ہوتے جنہاں مستقبل تو واقع نہیں وہ تدویر کرے گا تدویر ہو جی ناقص نہیں ہو سکتی ہے پھر اکیر تے لوگ کیا دے رہے لوگ انہوں نے منہوں کی پتا تھی ان جو ہو جائے ہیں منہوں کی پتا تھی ان جو ہو جائے ہیں جنہوں نہ پتا ہوئے وہ دی تدویر ہو رہے ہیں تیکنہ سارا پتا ہو رہے ہیں ماری خیر ہوئے او دی تدبیر آورے میں تدبیر خدا بندی واسے مزید مثالہ نہیں تہلہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہنا سارے کائنات میں شرط ہوایا سورہ اماری کائنات آخر نامہ پارا ذرا تدبیر نوزند رکھنا میرے بانی خرمانا مدبر العموع ہے پوری کائنات دا میرا رہا اور خالد فرمارے ہیں کافر تدبیر کر رہے تھے کافر تدبیر کر رہے تھے تدبیر ہونا دیکھئی زی پہر دیکھا اللہ فرمانا ہے نی یس بی تو کا تری نمبر آئیت ہے سورہ امارت ہے نافع دی کافر بیٹھ کر تدبیر کر رہے تھے کہ نی یس بی تو کا کہ وہ تجھے قید کر دیں بند کر دیں کسی قید خانے میں ڈال دیں آپ کو اے میرے نبی آپ کو اچھا آو اللہ فرمانا ہے آو یک تو رکا دوسری ان کی تدبیر تھی کہ یا ان کو قتل کر دیا جائے دوسری تدبیر تیسری اللہ فرمانا ہے آو یو خرید جوکا یا ان کی تدبیر تھی کہ اس پیغمبر کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے ترہے ہونا تدبیرہ کی تھی انہیں اللہ فرمانا ہے میری تنہ تی نظریں پہلی تدبیر ہونا کی تھی کہ تی نو قید کر دیتا جائے دوسری تدبیر کی تھی کہ تی نو شہر چکڑ دیتا جائے تیسری تدبیر کی تھی کہ تی نو قتل ہی کر دیتا جائے میرے محترم ساندھیں ایک بندہ شہر اچھ پیغمد ہے جنہا بندہوں کے خلاف ایجدیاں تدبیرہ کرتا ہے وہ دے تو بچوں تے تنگی ہے نا یا بھو لوگو ہے ایک بندہ رہ رہے ہیں بندے تدبیر کرنے بے کہ بھی جائے نو اسے شہر چلے آنے چاہیدہ یا کتے ایسے تھا نو قید کر دیئے کہ بار ہی نہ آنے تکی جو ایک آخر قتل ہی کر دیو اندروں نے بندہ بار آسکتا ہے تی شہر چوپڑ یا فیر بھی آسکتا ہے تی آخری قتل ہی کر دیو یہ جنہے انسان کے متعلق بندے یہ تدبیرہ پر بناتے ہیں آخر کوئی تو انہوں نے تغلیف ہے نا اور جدہ تو تغلیف کوئی نہ ہو یا روڑے خلاف تدبیر بندے کیوں کرنے تدبیر کی بلاوڑے خلاف کی دی جاتی ہے جنہے تو کوئی تغلیف ہوئے یہ پہ کہ میں مل جاؤں سارے بندے چوپ کیتے ہیں سارے طور بھی جانا تا ہی میں مل نہیں سکتا کہ اس آپ بندے آنوں اس معاشرے میں میرے نبی دی تغلیف ہوئی اسی ہاں ایک گھر میں کرنا جدو تک قرآن ناظر نہیں ہویا اس وقت تک کسے بندے مصطفیٰ دے خلاف تدبیر نہیں بڑھائی مولا کہاں مجھے ایسا ایک ہے بہت شوئی ہے بڑے دکھر رہو تشبیح فرماؤ بڑے دکھر نوجوان بیٹھے ہیں چاریس ساتھ کوئی تدبیر میرے نبی دے خلاف نہیں ہوئی چاریس ساتھ تک صادق بھی میرے نبی روان دے سارے بہت رو جی میرے نبی ہو صادق بھی امیر بھی شریف و نصب بھی خدا دی قسم فیصلہ بھی نبی کو رو کروان دے سارے بڑے آمانتا ہی نبی کو رکھتے سارے تے سمجھتے سرے تُو سچا ہے ہی کوئی ہے میں پڑے گلی جو نبی گزرتے سارے تے خوشبو ہوں دی سی یہودیاں گیا گھرہ تھا یہودیاں تھی یہاں ہوتا ایک بھاری بھی محمد نہیں آ گیا ایک دوسری ہواں دیا سارے خوشبو آ رہی ہے لگتا گلی جو ساتھے گزر گیا مولا پہ تو ہم جزائے گھار دے پیغمبر کا نام ہی صادق مشہور ہو گیا تھا ایڈا سچا ہوں ایڈا آمین وہ جنہی تکلیف ہی کوئی نہیں گوانیان نبی دی کوئی تکلیف نہیں مسافران نبی دی کوئی تکلیف نہیں وہ یار تکلیف ہوندی ہے کئی تکلیف ہوں گیا کی دوسروں لڑائی نبی دی کسے نہ لڑائی نہیں تو تدبیر کے لی بری پہ بناتے نبی کسے نہ لڑائی نہیں جیسے سوالی نو کوڑا نہیں ماریا یار جیسے زندگی بھار اپنی ہونٹنی نو کوڑا نہیں ماریا اپنے کوڑے نو خجر نو کوڑا نہیں ماریا یار کسے بندے لڑ بات خدا کینا میرا نبی بولے رہی کھول کے عظیم دا مالکے میرا نبی اور ہم سایاں نہ لیٹا اچھا سنو ساڑے ہاں نڑائیاں بچیاں تو نڑائیاں ہو جائیں بچیاں تو بی بییاں تو نڑائیاں ہو گئی نبی باز لوگی معاملہ کوئی چاری سال اٹھا ہی گھنڈا بی 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 کوئی کوئی لڑائی کوئی بچیاں دی مجھا تو کوئی نبی تو کہا رہے ہو جائیں بچیاں ہی نہیں سان جنہوں تو جب لڑائی ہو گئی اگری گھر میں کہتے ہیں میں پہ گھنگ کرنا نبی تو ازواج جس کو ایسا ماملہ نہیں سی بی بی صرف ایک سری تو دانا خدی جاتا ان کو برا سا لڑائی باری گھرنے کوئی اگر کسی بی بی نے اوجری سوٹی ہے اور آنکہ سوٹیاں ہیں تو نبی پاک تبھی گھنگ دیکھی تو ہانڈی رکھی سی جناب خدی جاتا کبرا نے ادھا تبھی گھنگ دیکھی تو اسی انتازہ لاو اس کارتا کہ حضرت خدی جاتا باہر نکلے نبی تبھی اوجری سی تو اوہ تبھی ساری گھنگ دانا ہانڈی برباد ہو گئی تو اوہ بی بی کھلو کے پیاسدی سی جنہیں سارا کام کیتا تجناب زہرہ دیمان صرف ایک کی لفظہ کے ہے بس یہ بتا کوئی ہمساہوں سے بھی ایسا سلوٹ کرتا توسی انتازہ ناؤ جی اس کارلے سے نہ لڑائی نہیں کی تھی اخلاقی طور پر ایک کمال کا کارلے کیوں وہ لوگ کا تدبیر بنائیں اللہ فرمنہ ہے وہ تدبیر کر رہے ہیں تیرے قطر کی اور پھر اللہ فرمنہ ادھر وہ تدبیر کر رہے ہیں ادھر اللہ تدبیر کر رہا ان کی تدبیر اور ہے اور میری تدبیر اور ہے اور اللہ فرمنہ اللہ خیر الماکرین اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے بہتر تبدیر کرنے والا ہے کیا تدبیر ہے کرنے کے سارے کافر وہ تیرے خلاف تدبیر کر رہے ہیں ہم تیرے حق میں تدبیر کر رہے ہیں پہلا جملہ میں قرآن حکیم جو پڑھتے ہیں ذرا نوجوہ نماز سے کہ ایک دیش شریح اتنے سادے اتنے ہمیں انتخلا بندیاں تدبیر کیوں کی تھی بڑی احمدالے بہت سوگری ہے کہ پینڈوں کر دیو گوگل کیا ہوئے ٹھلے انہوں کیا کر دیو کیا ہوئے ٹھلے قتلی کر دیو بارہ بدماش پوری رات چار پائیدہ کیرہ کر کے کھڑے رہے ہیں کیسا قتل کر دینا ہے یہ تدبیر بنائیسی کافرہ لے دس سن اولا بھاو کچھانی ساتھ تک کسی تدبیر نہیں بنائے وہ تو انہوں میتا سن جدا پتا شراب نہیں پیندہ وہ نہیں پیندہ وہ نہیں پیندہ سارے مردین پتا بھی نہیں پیندہ جدا تو کوئی آب نہ نہ پیئے تھا وہ دے خلاف کوئی تدبیر نہ ہوئے گی چار شرابی کھلوتے ہوں تے انہوں جا کے آکھے کہ اے حرام ہیں پھر تدبیر سنوڑی ہیں میرا خیال دکھانا بہت سوڑی ہے بہت میرا یہ میرا خیال دکھانا آن دے او وہ دے شراب بھڑی مسار بدل دینے ہاں ہاں کوئی حرمسار کی دیسہ اگر نام ہے ایسی کہتا کوئی کوئی کہا نہیں ہے سیٹر کی دیسہ ہے سیٹر بندہ آب نہ پیندہ ہوئے جو شراب بھڑی مسار کوئی ڈالی سمجھے دے لائف دینے سیٹر بندہ آب نہ پیندہ ہوئے تے نہ پیندہ ہوئے تو کوئی لیٹ آئی نہیں تے جے سڑکے چاند ہوں پہ اغرکتے ہوں تو انہوں جات جو بزور کر کے پتروں ایک ہی پہ کرتے ہو دفع کرو وقت بھی زائے کرتے ہو پیسہ بھی زائے کرتے ہو سیرتہ بھی مکسان کرتے ہو تے نہ پیا کرو کونوں نہ پنیا سکتاں تدبیر بنانی ہے کہ بندہ انہوں پہ ضروروں نے پوچھے تو جو نہیں پیندہ تے نہ پی تو نہیں پیندہ تے نہ پی سانوں کی آن میں سانوں کی آن میں جدوں تک نبی نے اپنا دین اپنے وجود اچھ رکھے کوئی تدبیر نہیں ہوئی جدوں نبی نے سڑ کے کھڑو کے اکھے نا سو دیلی مانا نکا نہیں ہوتا ازا تو جو نہیں فرمائیں سار اٹھاؤ میں نہیں نہیں میں قرآن پاک پڑھ دیا اور یہاں تدبیر تھے وہ دونوں کا نیتی ہے جنہوں نے مصطفیٰ نے موچھو کہ سارا دین بیان کرنا شروع ہے جنہوں تک وہ آپ زگڑ پیتا نہیں سی کوئی تدبیر نہیں سی جنہوں چار انہوں اکھ ہے وہ سگڑ نہ پیا کرو وہ نہ پیتی کرو کی تھی بندہ پچھے تیرے کھڑو بھی نہیں ہزی اپنے کھڑو بھی نہیں تینوں کی تینوں کی جب پیغمبر نے حالان و حالان بتانا شروع کیا اور اپنے بندیاں کہا تینوں کی نبی فرمائے میں آیا ہی دو اٹھے ورس دیا سبحان اللہ مولا بیدانو جزائے خیرتہ فرمائے میں اپنے ورس دیا مجھے بھیجا گیا ہے مجھے بھیجا گیا ہے مہاں جی جیسے مواشرہ دی میں پہ کرنا وہ تھے سوٹیلی مانوں مہاں محسن سمیدے سوٹیلی مانوں شادی کردے ساں چلو تو سیر میرے روینچے پہن دے ہو جی میں وہ رشتے ہیں مہن کرائے رسائے مہن کرو میں ترون دستن صحابی سن حضرت ابو قیس رسیلت اللہ عنہ وہ فاؤت ہو گئے بیویاں زیادہ سن چھالی دکھ چلے گئے تمہیں انہوں نے بیٹا سی قیس وہ بیویاں پتہ لگ دیا تو یہ دا کی مطلب ہے اس سمانے میں سے چلا بندہ کپڑا کسی بیویاں سے سوٹ دیلتا سی وہ اس رہی سی جی میں ایسے سمانے کے سیر میرے بندے مالتے ہیں مہنگا نے کہ کئی بندے سامنے پاری شاڑی پہن دے ہو دیلے چار شاڑ یا داری شاڑی بنا دے ہو دیلے تے سیر دے کپڑا تاہر ہون دے وہ دا مطلب کی ہوند ہے ساہر 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 گیا سبان ایم خاڑی پنجار کی چار دے میں مر لی آگے کوئی بندہ بیہ جائے تو آنا آنا ہو یہاں تے انہوں بہتا نہیں لگتا ایسے مطلب ہے اوہ مالی لینی شاہ پی تے ملاؤ جی ملاؤ جی یا وہ شاہ مالی لینی تے سا اوہ جاندے آنا وہ چاہر سوٹ گیا یعنی پی اے میری سوٹی لی سی ماں سکی تے نہیں سی لیکن باپ تی ہو ساو جا سی وہ دے سر تے چاہر سوٹ گیا جی رہا پتا سوچ دے انہوں میں سوچ رینڈ لکھا ہے اگر وہ مجلس دے پچے بیٹھا تھا اے بی پی تے سیر تے چادر سوٹ گیا اے بی پی سکتی ہوتھے آئی جی تھے چادران پچھ دیا سا مولاد پانو جبائک ہے میرے نبی دی بارگاہ میرے نبی دی بارگاہ جائی پیغمبر ریاض موسیٰ کے شکایت کی تھی یا تو مقصد ہو گیا ہے حضور نے فرمایا میں نے پتا ہے تے میں انہوں نے دی بے با جی اچھا جی پھر انہوں نے کہتا بیٹھا ہے کیوں میرے سر تے چادر سوٹ گیا ہے کوئی میں نے نکاہ دا پیغام دے گیا ہے تے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جہالت تیج تے ان جو ہدا سی تو ابھی موجود کی جویں ان جیوں ہیں میرے رسول نے فرمایا نہیں نہیں تو پاؤ جویں یو بی بی محضور نے ہاں کی تھی ہے جبریل آئیت علی کے ناظر ہو گیا فوراں نے فرمایا میرے حضیر ان سے کہتے بھلا تنکی ہو مارنے کا حاضہ وہ مننسائی جو عورتیں تمہارے باپوں کے نکاح میں رہ دکی ہیں اب وہ تمہاری مائے بن گئی ہیں ان سے نکاح نہیں ہوگا اللہ ماہ کا کے صدافہ جو گزر گئی وہ گزر گئی تو سنگار نے فرمایا جو گزر گئی وہ گزر گئی اور سنو وہ تھا گیا بھئی نہ ہو کانا فارشاتا وہ بڑی بے حیائی تھی وہ بڑی بے حیائی تھی جو بندے کیا کرتے تھے اب وہ بے حیائی نہیں ہوگی اب وہ بے حیائی نہیں ہوگی اللہ ماہ کا صدافہ جو گزر گئی وہ گزر گئی اب نہیں اب نہیں اب نہیں میں دو دے کروں وَخَادَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْعَقِي وَبْرَاتُ الْوُخْتِي وَأُمَّحَاتُكُمْ الْلَتِي اَرْزَانَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَا رَزَعَاتِي وَأُمَّحَاتُوْ نِسَائِكُمْ ترامیوں میں قرآن سرنا اور ہے مجلس میں سمجھنا اور موت مسئیبت ہے علی کی نظر میں موت نعمت یہاں جوڑتے ہیں لگ رہے ستے نہیں ہیں لگ ستے نہیں کہ نہیں حضرت علی ستے نہیں کہ نہیں اور نبی ربی اسٹر در ستے نہیں کہ نہیں ستے نہیں مالک اشتر نے سفین جو کچھ ایسی یاری قدی ستے نہیں ہو فرمایے ماری رات ستا ہوں مالک اشتر فرمایے تُو ہی ہے علی تیرا جوڑی کائنات دے بھائی ہے اول تُو قدی ستا نہیں تیجے ستے ہوتے اوتھے ستے جتے نید آوندی نہیں جتے خطر ہے جتے خطر ہے اوتھے ستے ہو فرمایے اوتھے ستا ہوں خطرے کی جگہ پہ نید نہ آنا فطرت ہے پانچھے منٹ پال خیر کرنے دا تارے خطرہ تے بارشتہ ہوئے تے بندے نو نید رہی ہوگی لیکن تھے نیزے آنے گھر ہوتے رہو اور یہ ستے ہیں منہ پیدا دے ہوں پوری دنیا کا یہ دستور ہے میرا فرقہ دا ہے کہ نو نہیں بھی سمجھوں گی وہ دے پڑا اصلی ساپ چھٹ دے رہا ساپ میں تھوڑ دیا میں بھائی تھا کہ میں مجھے مگا کے دلوک کرنے خطر ہے نو سکون نہیں ہو ساکر خطر ہے میں سب دیگر کی دیئے سب دلیڈ پہ سی شاہد تو مجھے دستر دے سو علی کی پرابری تلاش کرنے والوں پوری دنیا جو نبی کی امت میں ہے وہ تاپ فدرت ہے علی نے خطرنات جگہ پہ سو کے بتایا میں فارتے فدرت صدقے بھائی صدقے علی شکتے میں نبی بچے نے نبی بار نکلے تھے بار کافر کھردے سار کر گئی نبی نے فرمایا اللہ یہ بار پر کھردے فرمایا مجھت بھائی خواب اٹھا کے پھینکو صدقے مٹی چوک کے آنج شکتی انہاں جسے ہی کو جنیت نبی بچوں نہیں کر دے انہاں آخری گر میں بھائی 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 جب وہ مٹ بھائی مٹی نبی شکتا تب انہیں انہیں ہو گئے انہیں ہو گئے تیسے بارہ حملہ کرنا ہے اللہ کو لوں او انہیں ہی سب دے انہیں بندے میرا نام میں یا تلیل کم شکر کرنا ہے جیسے اللہ نے مجھت بار خواب بھائی پورے مگے کو اندہ کر دیا تیسے نبی گرنیاں دے بچوں گزر نبی کوڑوں گزر کے گیا جائے نا دے کہاں پڑا دے کہ ہم تیسے ہی نہیں کیوں وہ جی مجھت بار خواب شکتی تھی وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آن سوٹ نبی نے سوٹی وہ آنے ہو تیسے ہی کوئی نبی جانتے سن دیسے نہیں سن اجھے بارہ آئے سن اللہ کرو اللہ کرو بارہ کرنے نہیں سن دے اللہ بھولو نا اللہ اللہ کول شہیر قدی رہی ہے اللہ حضی تدبیر نہیں سیکھا سن کیوں بندے ہی انہیں ہو جانتے نبی چار بھائی دستی دو کام ہو کار بندے اللہ انہیں نہیں کیتے ایک کو تدبیر دجی بنائے بندے انہیں کرنے والے کی تدبیر اللہ حضر گئے تدبیر اللہ بنا سکتا ہے لیکن نوجوانوں اللہ نے اوہ تدبیر نہیں بنائی اللہ نے فرمایا تیرا جنا جانا ضروری لینا اونا علیدہ لیٹنا ضروری کیونکہ لیٹنا اس وقت سے ضروری سی کہ پورے مکہ کو دیا امانتہ نبی کول سن سوہرے جدو انہا کافران نبی نظر نہیں سی نا آمان تخالی چار بھائی بھگڑی سی انہا سوہرے پھکواس کرنی سی کہ جنو چاریس سال امین سمجھ دے رہا ہے اس نے امانتہ بھی لائے میں پھول گیا اس نے کہا اور ہی نہیں فرمایا امانتہ بھی لائے میں پھول گیا فرمایا علیدہ لیٹو صرف نبی کی صورت بچانے کے لیے نہیں لیکھ رہا نبی کی صیرت کا تحفظ میں تیرے ذمہ ہے آج لیٹ جاؤ تیرا کاملہ کاؤں میں امانتہ واپس کرنا امانتہ واپس کرنا آخری گارت کا رہا کل پایا جنو او جو اللہ کافروں کی امانت ہے تدبیر کے بغیر نہیں چھوڑتا وہ سارے دین کو بغیر تدبیر کے کہہ سکتا شکریہ جہاں ایک راہت واست ہے ایک راہت واست ہے کافرہ بھی یہاں آوارہ نہیں چھڑتا تیرا کی جارستین پورے انتے نظام میں آوارہ جھبی جھٹو گیا نبی بارس منا کے گئے ہیں نبی دین بھی امانت کے سکوڑ راہت کے گئے ہیں آوارہ میری قدیش ہوتی ہے میں تو اٹھائی ساتھ جابر نکوی صاحب جابر نکوی صاحب میں آکھا ہوں نکوی صاحب ایک جاں پہلے کھرنا ہے ٹھیک تو ہوں پھرلا لگ کہا ہے میں نکوی صاحب وہ آکھے ہیں آہا تو آٹے سامنے گھل بچہ ٹھیک رید لے کے ایک پس میں شروع کریں آہا ایکنے آکھنے یارو مولی بسکی ہندی کھڑھی کی براہتے ہیں تمام دے آکھنے نکوی جانے سانوں کی سب کے یا مثال ہو دیئے سمجھا نماز سے ناوٹا آکے گا نکمی ہوں آکے گا وہاں پر نکمی چاہتے ہو یہ دا مطلب ہے ناوٹا بندہ بڑا بھی میرا حساس کرے تو بچیاں نو منہ نہ کرے یہ وہ ضرور آکے گا آہ نکمی صاحب آئے 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 وہ آپ بچیاں نو منہ نہیں کرے وہ نکمی صاحب نہ آوا نکمی صاحب وہ موری مسلیل تھی گھنٹی وہ نہ پانا اگہ آشان لیے وہ آپ کے ہونی ٹھگتہ وہ یہی ایک بڑی بادری ہے کہ چھلو آہہ آہے مکہ بھی موجود مدینہ بھی موجود بصرا بھی موجود کٹھا بھی موجود جسرین کے خدافوں کو ہی نکلا اس کو محمد آمانت دے تیجہت ہے آہہہ آہہ اگر تیجرس پیغمبر آلے محمد کے حوالے اتنے تے حوالے نکیتا ہے حضر تنیز ذمہ داری لے کے نکلے ہیں جن بلائے تھانے بلائے کے ذمہ داری دانا ہے تاجے بلائے پاکے ہری نکلے تو ہید اور رسالت مطمئن ہو گئی کہ ہونس امانت مطلب جڑیہ ساتھ تدمیر کرتی ہے شبہ ہجرت سے لے کر نہیں سوات نہیں آیا اے کافروں کی امانتیں جانے دلیل بنائی بندوں کی تقدیر کا نام نہیں ہے اللہ کی تدمیر کا نام ہے آل محمد نے اس آمانت دے حفاظت اے جی کی تھی پترانیاں کبران پترانار میں بڑھیا دنیاں دیاں کبران دنیاں دارنے پر مولد کو ان کے سیگاہ مچنا روان زہرہ دیاں دیاں شام دے بازار جدا پھر ہوئی ہیں بندوں نے بندے ساتھ مصاحب پڑھتے ہیں میں ایک روایت سنیے کہ مستحد بجتے روزہ خان نے ایک چونہ پڑھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں بنت دے آلی داکھل ہوئی ہیں چیخ نکلی مستحد تھی تیر بندے ہم کہا نگا میں سہادہ دے کے اٹھاؤں اور دائم گا ہے مجلے پچھے زہر تک روندے رہے ہیں سویرے مجلس سے سونا زہر تک روندے رہے ہیں تیر بندے آدھے سان تُسے قبلہ مجلس سنی نہیں تُسا مجلس سنی نہیں فرمایا سنی نہیں تو روتا کیوں اور ساکت تُسا پوری نہیں سنی فرمایا وہ بھی لوگ میری طرح روتے ہی اٹھتے تھے اور اتنی ہی کافی تھی اصل میں بندوں کو پتہ ہی نہیں کے داخل ہونے والی قوم سہر صحابی رسول نے جرا شاہ میں چودن داگر ہویا جتن پتہ ہی دیا 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 داگر ہویا اے نام نہیں سی آیا ہے پتہ ہی نہیں سی واقعہ کرولا ہو گیا ہے اے گیا اسی بیت المقدس اُچھے زیادت کر کے واپس آیا ہے شاہ جو گزر کے مدینے ہوا سی انہیں ایک جملہ اکھیا ہے میں ان کو صرف کہتے ہیں بیچھے زیادہ تو زیادہ صرف میرا خیر ایک منٹ باقی ہے میں دو تین منٹ صرف پڑھنا ایک کو روائے پاک جدی دو تین منٹ جو میں پڑھ دینا ہوں انہیں ایک کو جملہ خیالات ہے رو بیا میں پہلے تُساں ہون رہا ہو پڑھا گانری ایسی ہے جڑا بدول دی 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 عزت اپنے تھوڑے جیسے انتے مطابق جنہ جانتا ہے جنہ بی بی زینب سلام اللہ اخر بلانی نہ جانتا ہے بلانی جانتا ہے جڑا بی بی نو پورا جانتا سی نا او پانی میں رویا جڑا مخدومہ میری نو پونی ترہ جانتا ہے اوہاں کھا جو پھر پانی میں رویا اوہ خون رویا چوتھا امام کی خون رویا تباروہ میں خون رویا اوہ جانتا ہے میں بی بی کھون رویا بس جنہ بی بی داخل ہوگی ہے نا جی تے اس میں ایک صحابی ہے وہ بھی شام چکا تھا ایک کوئی جولہ کھا جائے گا توہاں میں شاہدے نہیں ایک کوئی جولہ اوہاں دے میں حیران ہو گیا کہ شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رشتہ آوارہ گردوں کو آدمی چنہ بزار چکام ہو میرا عزیز بچیوں شام دے میں بزار اوارہ لوگ پھلتے ہیں آوہاں لوگ پھلتے ہیں بلو ہوئے کھیا میں کرتے ہیں سار پہلی باری بکھے تینی نے نیزے ساراں چوبار نکڑے ساراں نیزہ کیا اور سانت نبی نے یہ حدیعہ دے ساراں نہیں کٹن دیتے ہیں اے شریح یزین مسلمان ہے جس مسلمانہ دے سار کر دیتے ہیں آندہ میں نے شک سیکھی ہے ظلم ہوئے آندہ میرا شک یقین ہے چودوں بدلیاں جدو میں چوتھا نیزہ ہوئے کھیا وہ سار چھوٹا سی نے نیزہ ہوٹا ہی نہیں ہے کیا ظلم ہوئے بی بیاں دے وار کھوڑے گئے وارا چو خون دیکھتا ہے میں ایک ضعیف کو گھدریاں میں کہ اللہ میں شہر مکھرنا چاہناں آتے کے لئے بڑے میں وہ آکر ہی ہوں دے پیچھو گھدر کے مدینہ دا راہ لے لگاں آکر ہی ہوں کی کی دیکھے ہیں ساراں اکھے لیں نیزہ دے بی بیاں پسے گرن ہاتھ صدقے لکھ کہتی ضعیف کے نال اٹھا چاہ اے ضعیف ہو ساگیا چکے ہیں واراں دیوے برنا پاریس سال کا ضعیف نہیں ہوتا ہے آندہ جو آخری ہوں گزر کے میں گلی چھوڑن آگو گلی مردی سی آندہ یہ تو میں گزرن نکھاؤں تو میرے کانے چکے بی بی دی آواز ہے سہل تو صحابی رسول ہے نا آندہ میں روک کر پوچھیا بی بی کہ وہ منوں کے میں جانا نہیں ہے تو حیقت رہے اور ساگیا میں اونٹ دے ہوتے ہاں تو کہایا میں میں کہا بی بی میں کے بھی ایک واری بکھ رہا ہے بی بی ہوتا دے ہوتا نہیں پڑھنے آتھے دے پچھے پتے دے کہ تجھے سفر اس اونٹ دی نا ہموار سواری تا نا مناسب کسے بی بی باز دے اونٹ تو نا مناسب سواری کوئی لے جدہر کجاوہ بھی نہ ہوئے یہ تو ساں سفر کینے کیتا ہے آندہ اس جانے کیتی میرا کلیچہ نکل دیا وہ ساکیا اونٹوں میں کے آنگا اینکواری رہے وہ ساکیا اونٹ دے دے وہ ساکیا اونٹ دے تھلیو میں تھلیو میرے پیر بھتے میں نہ دے دو سکنی یا نہ کسرے آ جا سکنی یا وہ ساکیا بی بی منو کے میں چاڑ دے ہوں وہ ساکیا میں اونٹ دے دے اونٹ کوفی دی بی 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 یا ترہ در کوف ہے تو میرے کار مہمار میں کنڈا پانی گرم کھاڑا ناو میسٹر پیر تو ارماز دے پانی مہت دے نگل کھاڑ دی رہیا گرنے گا ہاں عبداللہ آنی دے نوکر کوزہ کیا بھی دے نوکرنے نبی دے نوکرنوں اپنے کار کامتے بھلایا تندر میں مہمار مہمار نوازی ترگیتی اور میں ہوتیڑ گئی ہاں چاپیے رسول دی آوازوں دی بی بی اینکو کے او دس عبداللہ کتھے کوزہ کیا ہی کوئی دس آنٹ ٹائم میں رکڑ کوئی نہیں جس جنگل سے جو قتل ہوئے ہیں نہ ہوتے نہ قید ہوئی ہیں آئے تُس آنکھیں ہیں بھرس جیتھے ہو عبداللہ قتل شہروں شہدہ اے کربلا نے نام پڑھو گے نا باتر باتر بھی پڑھو گے نا ایسے زیادہ بھی ہے لیکھ عبداللہ کا نام آجائے گا عبداللہ ابن عمیر علیہ السلام شہید کر دے اوسا کہا کربلا قتل پر چڑھے لیں تمہیں قید کر لیں اوسا کہا وہ کیالا چلے ہو آپ سے کہا کہا یزید تا دربال تصمی ساڑھی اطلاعت ان مطابق سانگوں اوسا کہ یزید تا دربال جلے چلے آبی đãرکرنے کے منٹر پڑھ چھاں گیا اوی چیخ ہنگلی نبید صحابی ایک ٹی چیخ ہنگلی اپنو جو گیتی وہ مرد پڑ گیا بندہ لیکن زندہ کنا سن چیخ ہنگلی جب بندیاں توجہ کی تھی کہ عبداللہ علی بیوی نے آگیا نبیدہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کیوں گئی تھی چیخ مانگے اوہ سکے جنہاں میں بزار بیک آیاں اے علی دی نوکر دی بیوی نے کہاں پہ اوہ سکے آوارا گرد میں پھر دینے شرابہ بیاں چل دینے دور پہ وجدینے باجے پہ وجدینے نوگ پہ نچ دینے کہ تے علی دی نوکر دی بیوی کہ نہو علی دی نوکر دین نہو سے قابل اے بزار نہیں ہے بڑا ظلم ہے بس بی بی دی اونٹی کو ہاں تکر آئی کہ رو کے گھرنگی علی دی ہو نوکر آدھے نہو سانو روڑ والے جنہی سارے دوکے کہاں دے اوہ علی دی بیٹی ہے پچھے علی دی نوہ نے جنہے کونوں گزر آیا حسین و لابدین ہے جنہاں کے سارے حسین و لابدین ہے دوستو اے دھوڑتا دھوڑتا امام سجاد گول ہے کہنے لگا آخری مورتے بی بی اے اوہ دوا کر دیئے میں عبداللہ عبر امار دے جاؤ جاؤں اوہ اندھی یہ حسین قطر ہو گئے اوہ اندھی یہ بی بی زین و قید ہو گئے اوہ اندھی یہ کربلا روڑتے گئے سارے میں پچھے میری پسلہ تین کو میرا امام نوہ پسلہ صرف ایک کو گھا کسو اگو میں سارا سامنا رہا ہوں میرے مولا سار اٹھایا توق جوں فرما دنے پچھو کہنے لگا آنٹا سہنو لابدین آنٹا سیدہ ساجدین رو کہ میرے مولا فرما دنے چاہ چاہ میں لوٹ لیا گیا میں نوہ نہ پچھے یا پاس گتھے میں میں نوہ نہ پچھے یا کبر گتھے میں میں نوہ نہ پچھے میرے باپا گتھے میں میں دنوہ ہی کو گھا کسو یا میرے یا میرا پھر کر ہاتھ کنواتے رکھ کے سہابی دیا و آگئی مار جاؤں میرے مولا فرما دنے کے میں کہنے کہ ایک ہوا کے دین ہی کوئی ہے تیری موتتہ تا نہ دین ہے ایسا یزید تے دامت کروں گا وہ میں نوہ قطر کرے گا تو صرف یہ نہ میں نوہ یقین دعا نبی کا بیٹا یہ میرا سار نیزت چاڑتے رہنگے مولا فرما دنے کیوں کہنے کہ میں عشر وارے جڑیس سے انداز ہے نبی تے پیش ہوں گا تے نبی نوہ کنگا میں تیرے نماز دو پڑھ جاؤ میں تیرے ندر آگے روزے رکھے میں تیرے ندر آگے آج گئی تھا لیکن میں تیرے نیزت چاڑے میں تیرے پتروں کا قتل نہیں مہن سکیا میں راضی رہی صدقہ تری قریمی تو سجاد مولو فرماندنے مرنا چاہنا ہے یا میرے کوئی کام کوئی کام ہوئے تیمہ لیکن زندگی مانگا پھر نہیں میں مرنا چاہنا پھر میں نے وہ کام کو سو تو اسی کام سو تو میں نے اجازت دے جاؤ فرماندنے میری جادتہ صحابی پھر کام ہو کریں گا کہنگا میں نے تیرے پیو دے خون دے قسم اگر میرے وقت سے چھویا میں ضرور کروں گا حضرت سجاد مولو فرماندنے پھر کارٹر جاتی ہیں انتظار بھی اگر ساڑھیاں تے کبران آڑ کبران نہیں بڑیا ساڑھیاں تے جنگ لائے جرال کے بریان پاس اپنیاں تیان ہوا کھی یدوں کتے کوئی پی پی اجڑ دی نے کھڑ میری پھوپی روی آڑ کر اجڑ کون اللہ مشاء اللہ جناب کبلا علامہ علی ناصر حسینی ترہاڑا مولا سیحت و سرابطی اطاف فرمائے مصابر غم جناب کلیم عباد جولانا مولا کے بہتین مدع زاکر نوجوہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پورے قلب مجال سے خطا فرمائے ہیں آپ کے سامنے پہلے سیزا سے خطا فرمائیں گے اور ان کے بعد سید اقبال عسین شاہ ذکر مصابر جناب سید اقبال عسین شاہ صاحب اجار بانی یسیر سے خطا فرمائیں گے چاہتے کرنا سواد رونا نے تین سفر و زفر شاہ زاکر ساندک شرازی علی احمد جوئیہ دیگر کافی اضرات خطا فرمائیں گے ماتمداری ہوگی مومنین سے شرکت کی اپیر ہے بارہ سفر دین ایک وجہ مئیلے سیزا بس اسرائے چیلم امام برگاہ قصر رکیہ مومنین سے شرکت کی اپیر ہے پوائنٹ سفر قاضی آباد موچیاں سبہ نس وجہ زاکر غلام آباد جپا عبرانگی کی مئیلے سپڑیں گے بعد میں دیگر نام برگاہ زاکر خطا فرمائیں گے سترہ سفر پیٹس ایفغان پچیس ستمبر با مطابق اٹھائی سفر بابڑا وارکین اور سات ربیل اول حیدری امام برگاہ ایچ ایپسی روڈ ٹیکسلا عظیم و شان بیلے سے زاپر اگر دوگی مولانا سکلین عباس گلو زاکر زوریت بران شرازی زاکر لیمکت عباس سبڑوانا خان تکی عباس کی آمد بلوچ دیگر کافی حضرات خطا فرمائیں گے مومنین سے شرکر کے پیلے تو پڑا ممبر کے نزدیک آتے جائیں مولانا کے بیٹین مطابق زاکر نوجبان فخر زاکرن بیرال بسائق مصبر غم مرکہ اعداد جناب کلیم عباس جولانا ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد زاکر جناب سید اقبار حسین شاہ صاحب بجار بانی کی حسیت آج کی مہینے سے دعا سے خطا فرمائیں گے اور اختتام مہینے ماروخ نوہ خان جناب قربان حسین جعفری تشریف فرمائیں انشاءاللہ اپنے مقصود انداز میں نوہ خانی کریں گے زاکر صاحب یہ عمل کیجئے اپنی دوجہوں کا اظہار کیجئے نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے حیدری مرائے خشنودی امام زمانہ بلانتار سلاوہ 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 اللہ مصدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقلعی کلو بلانتار سلاوہ سلاوہ اللہ علیہ وعلاہ وعیہین فی حال ساعت وفی قبل ساعت انساب تللیل انہار بلیم او سلاوہ مقائد مناسر وفیلہ مغلوم حتاب اشت مغلوب وعلاقہ اونتہ بینہ قلعا جا بشکر اگن ملح حسین شکر اب روب المومنین بحک خیق رسال بین سلام یا اگل قبل رباس لیکنی 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 في حصف اللہ ورزو فی اعطیق رب و قافت اللہ مالک اللہ عبادت حبور terceroo اتنے بینٹو اور میرے جوارنا ملہ ملہ مل کے عزتر صفحہ؟ روح میں موجود سی Ch關係 کہ مدید بلیف Dalee حضرین منیоны لے کے جب نے حقد اللہ کی بینٹو بہت بڑی دعا ہے بہت 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 ب صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 ستا دکھ نہیں بڑھا جدنی باد اتنا کا شام میں لکھی چونکہ بابا جی نے ایک جنادر پر آور کرونے او جنادر ستا میمان دے بوت اللہ ایک مندل ہی نکل گئی میرے آمن کے مقصد ہو رہے اپنے حصے دی مجلے سیچ میرا دلے نوزی امام دے بیو دا جنادر پر آنجیس دا جنادر مزدورن شاہی سوہاں ہے سوہاں اے کبوی مجلس اللہ حافظ بلکل مطمئنہوں کے سنوک میں بڑا مطمئن جزا تھا اسے لوگ بچے ماں خیر نالی میں پیارے تھا بڑا پیر بکری فضائل دانے رجل کے میرا دلے میں دکھ اسے پڑا جس دے بکر دونی کو ترانے بھر بگداد جلان ترانہ لگا پیادائی کوئی کہدی مر گئے مر جانو ملوانا اے بھر سچے جتنے زدار پیٹھو بسیل اللہ سے کوئی مندہ سجد خبے نو بکھے نا موسیٰ کازمے رضا دباوے نا ندی کبھر دے دور دی نماز مردہ کی تیسے جو مسلمان نے آتا چاہاہ کھڑیوں کوئی ہوں گھلی گلت توک دوائیاں پہرانچ بیڑیاں کوئی ہوں گھلی اتنے عظیم 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 آرہیں میرے وطن دیاں عظیم حسنیاں تشریف وطنیاں ہر بندے کو بدے میرے امام دیاں اٹھاراں دیاں بندہ گھر دی رہا اگر اسٹرائیم جنہاں پیٹھ دیانے نماز سے بیٹھائی اس دباسے میں بڑھ دیناں پہ بھرانگے موسیٰ کازم کے پتر مسلمانہ زہر کی میں دیتی شرط وہ جوئے دیکھر بجمینا موتاز نہیں کہ بند بہن دے دی رہاں اگر اسٹرائیم جنہاں اگر اسٹرائیم جنہاں میرے امام فرمایا مسلمان سی بھائیاں کافرناں پھر کازم میں اتنی مولتی ہو میں دیاں نال بیٹھا کروں جنہیں مطمئن درد سمجھتن قلوس بندے نالیں دیاں نال بیٹھا کروں حیات نائلہ کیلئے عدل نالی بڑھندہ آدھیوں مسلمان محمد قطر دباسے بے کیا دیاں کو مل کے واپس آوے سے اس گلدہ کوئی زامن ہی نہیں جو سمجھے میں کی پہل کوئی زامن ہی سامنے بادار ہی بادار ہے جیس کا دکاندار کوئی منظر روے دیاں مسلمان سپائی حسن ایک یہودی دکاندار ہے مسلمان دکاندار مسلمان سپائی بھی حسن یہودی دکاندار چھوڑ کے بھج کے آیا اے جملہ توڑی اگر سالہ دی ہے میمبر تک پہنچیں یہودی نا دباسے بے کر دے میں زامنہ اے ہونے دیاں واپس مل کے آوے سے جڑا بندہ لف سوڑ کے آئے کر دے بے کر دیں اس دا مرید ہیں آدھے نہیں یہودیوں میں موساد امتیاں زمانت دیاں یہودی ہوگے گل بڑی کیتے مسلمان دکاندار سے بے کر دے اس دی شرافت میں وہ مجبور کی ہے پرہبا مرہبا اللہ آئے قبول فرمائے آئے پہ کر دے ہو اللہ آپ نے کہاں آئے پہ کر دے ہو آئے پہ کر دے ہو مرہبا اللہ میں کوشش کر دے ہو مرہبا اللہ وقت آوک ہے نہیں تھکیں گے جڑھیا آج شام ہوگی گا ایجاں تب سفر اینہا لیدیاں دیں گے شام دے بہت آرے چاہ گیاں آئے میں نے اس دی شرافت میں مجبور کی آئے کمیں شریفیں آئے میں جاناں ناں اس دے گھر اٹھارا دیاں اور پھر دس سال ہو گئے میں اس سے بہت آرے چاہاں دکانداری کوریں میں بے کرنے بے چھو پڑی ہاں اکھ کبولت ہو گیا نہیں کبول مجرے سے آجے دس سال ہو گئے صبح میں اس دروازے کو گزرنا شام میں اس دروازے کو گزرنا شیعہ بندہ آئے نہ کریں میں من ہی نہ سکتا یہودی بے کیا کہاں دس سال دی آر سے چیستی ہی قدید آواز میں اگلیچ نہیں سڑے آرے چیستی کہتے دید آواز میں اگلیچ نہیں آیا بڑیاں پرداد آرے اس کو لگا رہا اس کو لگا رہا اللہ آئے کبول کرنے ہی قدید آرے ہی قدید آرے اگلیچ نہیں سڑے یہودی دی زمانتیں میں نے امام کا رائے اچھارا دیاں چو دل دعا اللہ پایاں میں ہتنا چند مہرس ہیاں ہتے ہاتھ کڑیاں دیاں پوچھے بابا کلے جا رہے ہیں ساتو امام ڈھا مار کر دے میں تبلید دے جا رہا تم تبلید دی نہیں سمجھے ہی مجھے وہاں کنٹرلے تبلید دن آیا کم علی سینبہ دیداری جن کے لی بابا بابا مبلگ ایتنی میں دے جی میں توم رسیاں پاک جا دے آواز آدین میں میں مہمورے من اللہ میں مجبور نہ ہوں اور پھر جڑے بندے داکری اشارے سمجھے ان نوازے پہ جان گل کر لگا ایک چند دو سونا پترے میرے ستمی امام ڈھا جس طرح شکرہ دے قاسمہ ایک پھنگے چاہیے پھینے نظر بھی میرے امام ڈھا آدین میں ضرور میرے قاسم نوچھا کے میرے کڑیاں لے ہر تھاں دے رکھ بندہ جگرے دمائے لے کہ یہ دون مین بولنے ہویا پھینے نکڑیاں لے ہر تھاں دے کلو سہر موں جو میں اسے تی کوئی میں نہ آئے اس نہ یاد میری سینڈ کو جھرن کیوں میں میرے امام ڈھا آدین کسی وقت اگر کاسم میں ملن دی اجازت منگے تو اسنو روکے نہیں یہ پھینے اگر میرے اجازت منگے مانگ کے آئے یہاں ملن نماز اسنو روکنا نہیں تا مہیر قطم تے پھر اللہ سمیں مسائے تو بھیجن پڑا نہیں ہونے لگا جس پتر نو پین کے چھوڑ کے پرویاں بڑے اچھے ساتھ آر میں بیک رہے ہیں میری مجلے سے تبیٹھیں ان آئے تو بتلا کسی سید کی تبیٹھے جس پتر نو پین کے چھوڑ کے پرویاں اسے پتر دی داڑی لے پیو چھوڑا سال انج کھڑے جس پتر نو پین کے پرویاں سلامت رانے جاں اوکے میں آئے کرانے لے داران میرا سکرانے پتر دی داڑی لے پھائی مائک راہو لے چھوڑ پھائی پیوڑا سال انج کھڑے ختم نو زندان جانو دیو نہ بیٹھ سکتا ہی نہ کھلو سکتا چودہ سال انج کھڑے ہیں جو میں نمازی رکو بیش کھڑے ہیں قد ستہ کر رہے ہیں گھر بھی ساراں اس امام دے پتر دے جنازے دے انتظار جو نقاف تک شروع کی سجزی خان خبے سی خان چودہ سال رکو بیش کھڑے ہیں اور گلی دے نام میرے امام دے دے نام نہیں ایک نہ میرے پاس آکھ جانے ملکہ اشکام یانے واقعہ انڈالیاں پتر دے پریشان وہ آج جہے تھے کہ صلاح ختمت تھا اچانک گلی چو ہر بندہ گزرے آئے ہیں اٹھار میں قدن تے گیا تھے میرے امام حق المالی آئیو آئیو حسکلانی واپس آؤ میں جانت پڑی آئے دی قسمیں اٹھی رکے ہیں مرے میرا قیدی نام بھی جانتا ہے یہ میرا بتر بھی جانتا ہے ہو سکتے کچھ مگدہ ہوئے مہا دی جولی تو لے کے تو عزت آرہے تو آئے نہ کریں میرے امام دے پاس ریکھ کے جے پہ چاہت پائیس ستمہ امام روح کے آدھے جہاں واپس آمین تا مندہ کچھ نہیں میرا دل میں تن کو جاتا کر چھوڑا میں مندہ علی خان دامنہ فرد نہیں ہوں واپس آمین میرا دل میں تن کو جاتا کرتا ایوب اسکلانی واپس آیا اگلہ کر وصول کرو تو میں دو بینٹ کر دیماؤں سلاخن باہر ایوب اسکلانی سلاخن درداد بابا میرے امام بھولیاں ایوب اسکلان دا اس نے آدھے ہاں کہتی پیشہ کیڑے آدھے تجارت سیدہ آواز آیا تاجر ہر مول کے چھوڑے ہیں ہر شہر چھوڑے ہیں قدی تجارت مہان مدینہ کے ہیں جنمندی توجہ میں چھوڑا جائے ہیں بلکل میں تو اترے ہیں ملتے باز رین کرنے کا حاضری ہو گئی ماندینی حیثیتیں زندگی باقی تو ملاقات باقی صدا تو گئرے صدا قلب ملامن باستے ایوب اسکلانی نے کہہ دی تُو ہے دکھی تُو ہے دکھی انہوں ہوندے تُو ہے دکھی انہوں پیحار جے آکھ ہے تا میں تنا اپنی کہانی سنانا جے ہائے کرکے اس وقت درو رہے ہو میں سلام پیش کرتا ہوں ایوب نے کہہ دی میرا سن چھوٹا ہائی میرا پیو بڑا غریب ہوئی بردہ فروشن دے بار آرچ میرا پیو فروف کرن وستے لے گیا کہہ دی جتنی شام ہوئی ہے نا جتنی قیمت میرا پیو مگدہا اتنی قیمت نہیں مل دی کون سر چاہ کے ویٹھنا میرے باستے ایوب نے کہہ دی شام ہوئی میرا پیو مایوس ہو گیا کہہ دی تم جان دو ہو سے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ امام میں جہدہ نام ہو سہی قاضے میں سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی کیا پیونا uh موسعا قاض میں وہ گوڑے پئیں چگ вполне سے باہاں چکھ رہے پھر میں صدمہ امام ہنال ترکیہ مدینے میں کرتا لیا خدمت صدمہ امام دی کہہ دی جہاں پتر رضا دو ہی نا تے آیا سنا پتر دیا ہوں تے خوشج ملکی تس آداد کہہ دی جہاں میں جے پیچھ حق پائے ہیں نا کہہ دی میں تے ناراض نا ہوں نہیں یہ سبق صدمہ امام ہندائی شجرت ویدات ویدہ کرنایا ہاں یہ سطح میں ہنہائی تو پتہ لگ سی جو کتنا دردے تے لی سیدان جو جڑندا ہوا کہتا لیا ہاتھ بڑھ کے دے کہہ دی ناراض نا ہوں ہی ٹروتے میں لے میں سطح میں امام ہاں کیا آئی ایوب یاد رکھیں ہار کہہ دی مجرم نہیں ہونہا یہ یاد رکھیں ہار کہہ دی مجرم نہیں ہونہا میں نے بے جہت پائے مرک کو جمانگتا ہوں میں تو بہاں دے ارل کے میں نہیں کرو یہ وقت دو مکبول ہوں نا ہوں اللہ اکبر کہہ دی میں سطح میں امام آخر ہی ہار کہہ دی بلو مجرم نہیں ہونہا ہونہ میرے امام دے سوال سرکات فرمائے جیڑی کل میں پوچھی ہوں وہ تیتا ہسی نہیں ہوں اور نے کہہ دی یہ سچ پوچھیں تو پوچھیں مدینہ کی ہے یا نہیں کہتی ہونہ پھر جی کرتے ہاتھ رکھ تو میں زندہ ساں مدینہ میں کیوں نہ گیا اوہ دی مددہ لولا دے کہ میں لے ہائی کر نہ لیوں ایوہ دے سچ پوچھیں تو رضا دیا بہنہ دے 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 بہنہ تو 11 ست سال میں ہر نگریچ ہر شہر چھے بالک آپ لوگ نہیں ہوئی بہنہ ایوہ دے متا رضاد بابا لب دا بہن کیا ہے تو میں دارین قربان کر رہی آرکا قسم قرآن نے اس بات پریوٹ نہیں آیا کرنا ہمیں بہتا بہت بڑ ہوادت متا رضا دا بابا لب دا بہن یہاں سمان التک رکھا دی پاڑی بس دیا کھڑی قسم ایزہ دارو میرے امام داواد ہے ایوب میرے پاسے بیکھ میں کونہ اوہ صلی اللہ خاتے باتہ مار کیا دے اوہ صلی اللہ خاتے باتہ مار کیا دے اوہ صلی اللہ خاتے سینجدنا نوک کر مروے سی صلی اللہ خاتے میں موسیٰ قادمہ باتہ لنگس اب جیڈی سونی آئے پر کر دے دوار دیکھے جا رہے ہیں انشاءاللہ پڑے گا مجھا آئے میں کرے اللہ خاطئے پھر دے دنے کی درات کے رہے ہیں پتہ بیندر سینج کی موجہ یہ سرح پڑ گیا وادلہ کا ستمہ امام ہے آتے مولا دہوا تار دے دوار دے دوار دے دوار دکھوں پر جا جا آنکھ ہو جاں تے ساری دولت میں شایخ اللہ نے چھے پڑا ہوں ٹیری قید رہا کھنا ہوں چچکے داڑیاں جائیں وہ دوروں کو میرے شاہر ویک کے حی کروے ناو آدھے میں دشمت دے ہاں تیرے ہاں کرنا ہاں ستمہ امامہ دے دشمت ملے ناونے دے شریعت دے حرام ہیں فکرنا کارنا میری دے ہائی دے کاغل بڑھا گئے فکرنا کارنا میری دے ہائی دے کاغل بڑھا گئے مولا کنہاں کہیں چھپسی آو آدھے پنجیر جاؤں بڑھا جب در نام آیا خدبن کے جو بات ہے اچھا پھر کہہ دی یعنی کہہ چھپے پھر سجد کپڑے لے کر لے میں تیرا نوک کرنا تیری دوہ پر جتا ہوئے بڑا تجھے کہہ دی ہی دے ہوتے جواب دے پتر کتنے نیمے امام میں لے ہوں دھییاں کتنی نیمے چادرہ لے ہوں امام میں آتے چادرہ اندرہ نہ آیا بندہ ہے ہی نہیں آدھے دیتی ہوتا ہے نہ نکلی سجدہ دے ہمام میں دی لوڑ نہیں نیمے چادرہ اندرہ اندرہ پھر سکے تا ہکو کفن لے ہاں اللہ بہتا ہے ہکو کفن حیران ہوگے آدھے کفن کہتا ہوں سجدہ دے کفن لے کے اچھے لیوں پھر دے کفن لے پھر دے کھا پھر دے کفن لے پھر دے کھا پھر دے کفن لے بھل سو جدل تو گھر اٹھ رہا ہمیں تیری چون سالہ دی تھی تیرا دم میں رکھے تیری 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 تیروں کے آنکھیں آئی بابا گار جلدی آمی تیرے بغیر میرے ویڈا چنگا نہیں لگتا اور شرم آکے آئے نہ کریں اونچی آئے کر لائیں اس ورے سیدہ آب آدھا کسے اونتی تھی تھی نروبے مجھابانی تیری 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 تیرا مقیاد تو مجھابانی تھی تیری مے رکھے میرے یڈا دی آپ کے طور کسے امتی تھی نہیں ہوگی حکم ایمام مہتہ بنائی او جا بے حکم ایمام مہتہ پکے آئی جنر گئے سن دیر شاہد جدد ویرسان انگورا جمعی اللہ کے سامنے آیا ہوں میں نے کہا دیکھ انگور کھا صحیح رہا ہے سوچ کے کھوائی میرے یہ دہیاں دور ہیں امتحان مرسل میں ٹھیک ہے میں امتحان دینا آئی نہیں میرے یہ دہیاں دور ہیں آدھے نہیں حاکم دا توف ہے ستوائے امام ڈا مارکہ دے توڑی زبان جتوفہ ہوں نے جس دن آلکے سے شریف دیاں دہیاں روڑ کے مجھے توڑی نظرے جتوفہ ہوں نے ہن میرے امام پڑی ہے رضا ہوں میرے دائے ہی و تسلیم اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِلَّهِ آئِنَّا اِلَيْهِ رَالَوْا جبا دی سلاموں تو بھی دھوڑی آئے کرنے اللہ پہلا دانا امور کا بیوستی پائیس مومچ زہر نے اثر شروع کیتا بغداد دے دن دان میرے امام ملی اپنا زہر چودہ سال دے بعد پہا دے دروگا چودہ سال ہو گئے میں تیرے قلوب منگیہ کچھ لیا آج میرے بانی کا کچھ منگا دے دے سنی دروگا احران ہو کیا دائے کی منگنے سیدہ آواز آئے فقط آج زندان ددار لہا ہنچی کرنا ناللہ میں گواہ ہو جائے زندان ددار لہا میں کیا رکی رہے میں سکتے دروگ کیا دے میں اپنے گھار رہنا ہوں گھار میں جاندہ نام آیا شیعہ ملدین آل کھلی لے سنی ٹھڑا سا بھرو پھر پی جنت واجب پی دوڑی آئے میں چاہیے دی جنے ماتی بھی آئے کیا دے میں چھو گھار رہنا ہوں دوڑی آئے میں بھروڑی آئے میں سنگھا کھلی ہے میں سنگھ کے ہوں میں صبح کی رہنے نا جیب اللہم حبود پر چلا کوئی گھر ہے سیدہ نے میرا ایک گھرے جتھے نبی سوالی بنگا نہیں حاکار کہ ابنہ میں مجبور معمودر بن اللہ دروگر ریبے کر دے نارے تکبیر بلند کی متدو سنتی چھنک بکھر میں جو پہن محبت سنتی سمجھے دیو زنجیر چھنے کے بھیجن مکرمہ جب ہے ایجاد امام ادنال میرا امام آئے مدینے تنقید کیسے نہیں جب نے زیادر بائیر بائیر پر ان کے لئے جائے پر پڑھ دیو پڑھ دیو بائیر پڑھ دیو جو رضا جی مادی اکھ ہوگی ایک گلدہ میں جواب دیو جینا گراج دیئے نہیں جس مسطور دیئے اٹھارا نہیں ہوں نہیں ساتھ وارس سوزا ساتھ تو گارنوں پہ ماد نندر آدھی تو انہی آئے تو بتا لگتے نندر نہیں آدھی پیٹے چھوٹی بڑھ دیئے پہلا قدم سطح میں محمدہ دروازے دی اندر آیا اکھر رضا دی مادی جدر پہ گئی اینجی کر کے مطے رہت رکھا دیئے بسم اللہ قرآم قیدان چھٹ گئی آنی آنا دیئے چھٹ گئی آنی اینجی کر کے مطے رکھا دیئے اینجی کر کے مطے رکھا دی اینجی کر کے مطے رکھا دیئے جڑی کو مدیا پہاڑا چلو دی رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسمتہ ہو بسمتہ ہو بسمتہ ہو ڈی لے گھٹا دیو سارے بندیا نو سمجھا ہو او بی بی جہیں کو مدیا پہاڑا دی او کے سبر کی تیرہ دینا دا لیا دو دیئے بھی تیرے دیئے اینجی دا سار چوکھا کیوں چمیں تا دی آئے دیکھ سمیں میرے امام دا را لیا میری او دیئے جائے قوم سام وجلائے دیا نال میرے امام بھائی جہاں جا پھر شاہ جی بھی تا پہ کر دیا ایڈا ٹھارا دیا چو گردو حالہ بھائے ہو جہاں لوگانی جوانی نکسا میں کمالی سے پیونے گالے جبائی بھائیاں لوڑوں کے بی بی آدیے اکیڑے جو رحمد ویچھے ہو تو ساکر نوبا ماتوانی کیا سنگی نب صلائے عزا سنے آئے جی کرا جی کرا ہم دی کرا لوگانا باپا جتنی دفعہ خودنے دفعہ بڑا اللہ کہا ہے چلو ہوت لینا میرے لگ خود لینا جس میں دارتے میں اتنی محلت کریں وہ محلت رہا تھے اور کھر جتر کے جھولیت میں پہنا اکھ جانے تھے شاہ ہمری بلکہ جانے جا پہ شاہ جی سیدہ میرے اجازت میں محل کر آمی مردی کر سمیں دینیاں کے سامنے میرے امام خوان دے اُٹھی کی تھی اجاز ایمام دلالوات میرا امام دلانہ اے در ویادے اپڑے ہتھانا لہن میں کھڑے دیگر سمالوے نوکر لکا جس رہن دے بکیاں مجلساں ہوا کے ڈالیا زجیر پا بیچا ہے اللہ للاہ اللہ 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 لاجون ستوہ ایمام مقداد نے دان اکسوڑے تیلال کہنا ہوئے ایلال کرنا لاعاد ہے کوئی قیدی مرگی ہے ہوا کے دنیاں تکلیفات دنگیاں کے جہنہ دل ہوئے جی بابا قرلانو قرلان کرو لو رضا بات چھانا باجی جنادت میرا دلے میں پیو دی شہادت مکمل کر دے اس ورنہ کوئی مسائب نہیں چار مزدوروں گا جنہ در جان واسی آئے جنہ میں تردے اُنی بوتا کہہ دیاں نہ پڑھنا ہی کوئی ثابوت نہیں کوئی چار بھائی نہیں کہہ دیاں لے پڑھنے در چار مزدورا جنالہ چاہے بکھو میرے پاسے مجلس خراب نہیں ہوتی جتھے جگہ ملے اُن بے جانا میری مجلس خراب نہ کرنا واقعے دالیا چار مزدور میری مان کا جنالہ چاہے کہ بہتا دیاں گل گیاں چاہے اللہ کا مائی توانا بھی مامنے جندے در مالک جنالہ گل رہے رو لوگ آدیا ملولا اے مریل کانے تدیعے دی قسمیں بے قیادر مریل لئی اے جنالہ اللہ اکبر ہوگی میرے حصے بھی مجلس جنالہ دنا مائے با جی سر تو چاہتر لہا کے آتی میں نیمان دی جنالہ اے جنالہ ہوئے آئی دیاں دیاں دیوار کھلے آیا ویلا آزان دی جنالہ ہونا مزدورا جنالہ نچاہے ہوئے آ اللہ کا بھائے پچھے پچھے دوا اگے کے ستوے امام نہ جنالہ اے لو کے بھائے دیاں ارمالے آج مدیل ملہا تیرے ملہ دے ملپوئلا تیرہ رگا جنالہ پڑھا ہوئے آ اللہ کا بھائے پھلے پھڑھا تیاؤ کے عدب لار مزدورا جنالہ رکھے آئے یہ رکھے آئے نہیں پیادا حال اللہ جنالہ کی میں جنالہ رکھے میں شرکہ دیوار ہائے کر لینا ابا جی مزدورا دے قدسی درین صدوے امام دا جنالہ زمین پہ آئے توابیں کہ میں پھکر دیا ہے میرے امام نہ حکم آئی او دے ایو موٹے دے قفا لکھے آئے اوالا نیتو ہے کون مر گئے ہی جنر روم اللہ پھوئی نہیں ہے لو لو کے عادی عام جلال علی صدوے امام دا جلال ہے جنرل پتل کے صدوے امام دا جلال ہے لو لو کے یہ بات ہے جے انج بیوار سے آئے مرلہ آئی آشتہ اراج روم اللہ پھوئی نہیں ہے جنرل پتل کے صدوے امام دا جلال ہے جنرل پتل کے صدوے امام علی مر ٹھو امام طوی آئے آنے کے راکر والے سائے روئے کے یادی جیڑی درنیا رکھ دیئے ہاتھ پانزے تھے معلوم تھینا ہے رہ رائے دو جی شراب بھی کائے مرح اللہ رکھراللہ جنوب حضرانہ مولا بخط میں حضرانہ مالیہ آنے ملے کے ساتھ سام وعدائے سید سفجر حسین شاہ صاحب مولا ایرسائی میں ایف اپنی باجواہ میں قبول و مذہو فرمائیں ملور ملکور سید سفجر حسین شاہ صاحب جبورا برہمین مولا جوالی حمد میں جگہتہ پھرمائیں باریان مجلس کا یہ برخضور صفح اعضاء ببی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و بندوق فرمائیں بہت اچھی جوٹی پیشی ہے اعضاء صاحب نے مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آگے آگے تشریف لیے لگر بیت سید اعضاء کرین شمس اعضاء کرین شہن شہن زکر فضائل و مسائل مرکہ اعضاء صفحیر اعضاء مقبول دہیال اعضاء جناب سید اقوال حسین شاہ صاحب بجار بانی کی حسیت ممبر پاک پر تشریف فرمائیں مجلس اعضاء سے خطا فرمائیں گے شاہن اگر انار مختصر سماح فرمائیں گے انشاءاللہ پانچ سفر ڈوپوچیا واکر سالانہ مجلس اعضاء بابی جو اس میں نہ ہوگا تیرہ سفر مدفر امام پاکہ اقوال حسین شاہ صاحب بجار بانی کی حسیت سے خطا فرمائیں گے مولوک بانی کے نام مارو ماروز آخرین خطا فرمائیں گے مومین سے برپور شرکت کے اپیر ہے سات ربیل اول حیدری امام بائیگا ایٹر سی روڈ ٹیکسلا عظیم و شاند مہیلے سزا پر گر ہوگی علامہ سکلہ عباس گلو اضافت ضروریت امران شہازی لیاکت حسین سمدوانہ اور سات تکی عباس کیامت سمیت مولک نام ماروز آخرین خطا فرمائیں گے مومین سے برپور شرکت کے اپیر ہے تاہود امام رضا علیہ السلام برامت ہوگا نوہ خانی کریں گے مقبول باتنی تذبی میں وہ بھی تشریف فرما ہے آفتا آپ کر بلائی باتنی سنگل گلابانے در بطول سا جوال کینٹ تشریف فرما ہے انشاءاللہ باتنی پرسہ پیش کریں گے زاکر صاحب کی عمل کیجئے اپنی توجہ کرسا ہاں گی نعرہ تقبیم نعرہ رسالت یا نعرہ حائدری سہید الزا کریلی شمس الزا کریلی شاہ انشاء ذکر فضائے بانی معیلت حاضر جناب سہید اقوال حسین شاہ صاحب جاڑ گزر شروع کا ممبر پاک پر تشریف فرما ہوں اپنے نہائی پیارے انداز میں آج کی معیلت حضر کے آخری مقرر کے طور پر ستا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نعرہ حائدری بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینجلی بعلی 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 الہی مجلس یلا قبول پرنا اس محنت و مسائی ذکر پا قبول فلش یلا گریہ آب و بقا سزین احتمام در اجنا سواد لے علاقے دی ممنا مرمومین بالخصوص بانیان دی خانوادہ دی مرمومین سب تر شایدی روحیں کن فتو تک سواد پر چاہ میر اللہ درجات بلند فرما مرد بچنی زندری دراز فرما اور بار بیس کچھ مالک مزید بلکت اتاو فرما میر اللہ آبانیان علی شایدی کچھ شایدی والدنوں سے اتجاب بلکت اتاو فرما اس فاندان منعالہ اللہ دی آبات فرما مومن حریضہ ہے خدایہ سے اتطاو فرما تیرانہ شیعین فرشیدہ محبان اہلویت حاضرین و سامعین محبان سونشیہ سیوان مومنین مومنات جتنیاں آجاتو دوم دامن جرخدن والی قرصہ امام دسل امال کمام دی اگریاں مستجاب فرما اس میرے شاید شایدی بارجا جو کسی سائل نو خالی ننو کا یا اللہ را دے اس حصیت جتنے آجات دامن جرخدن تیری ذاتی رہنے بیت جاننا لی ذاتی خدایہ تمام دی اگرام اس کا جاب فرما بے بارشاں مبارش اتاب فرما بے ذرن و دھر اتاب فرما بے رزک انو عزق اتاب فرما بے حضائیت انو حضائیت اتاب فرما بے رحملت مالک افاتو بلیات ازایچے بے خصوص شراب ذاتی رہن بھی مدد فرما اس لادہانی آفاتو مالک اپنی مخلوق کے طرف فرما بناداراں قتاقاراں جیسے ہم مالک بلد پتے رہے ہیں میری شانی قریبی دے خلاف ہے اتنا مقدس حسنی انا راستہ قرآن نہیں کرے گا میرے نا حالِ اتحاد اثر کا مخلوق کے طرف فرما میرے لساڑِ گناہ نا فرمائیے ننا میں اپنے لطف کو کرنوے میرے اللہ میرے وطن تے نظری قرآن فرما سننی شیعنوں اتفاق عطا پر وارثِ وقی وارثِ سیدہ وارثِ خونِ حسین امام الاسردہ جنبی زہور فرما قبولی اقواص کے صلوات امام الاسردہ امام الاسردہ امام الاسردہ اللہ تعالی بھی کتابِ علمجید قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّقَ لاتوئی نقطہ مِلآن نارے میرے مرنے لیکن میں تھوڑے جواب کیا ضرور زیافت دیتا بھائی راستش میرے مام دے حرمی تک مسجد ہیں مسجدِ گوھر شاہ میرے اقوے مام دے حرمِ پاک بلکل نار اس مسجدی خصوصیات یہ چپیلی خصوصیت ہے کہ میرے اقوے مام دے حقم نال پڑھیں جیسا مسجدِ جمقرآن مقیلت اللہ بکنان مسجدِ گوھر شاہ کہ میرے اقوے مولا بادشاہ گرہ اور اے واحد مسجدِ جیسے ایک مومنہ مصرور دینا گوھر شاہ ایک محبہ اہلِ بیت کنیزہ اس سے جنا بہت ساہبِ سروت اور ساہبِ دولت مستو کیسے برنی اتنی بڑی امیر ساہبِ سروت اتنی خوبصورت بھی اور جتنی خوبصورت اتنی پاک نامن میرے اٹھویں امام خابج فرمارا ہے گوھر شاہ میں رضا حکم دے رہا ہے یعنی تے مسجدی تعمیر کوئن کر رہا ہے یعنی ازاز اللہ جیڑا وقت بھی امام با انتخاب مصرور ہو کے چاہیے میں جو ملابنا چاہنا ہے مطلبِ با کھنٹا لے عقل مصرور اپنی حدود و قیوب دے اندر رہ کے محید بے اہل بیت ایک پردے دے اندر لے تو امام زمانوں نے زیادہ پور بھی چھے ہاں میرے امام بے پردے تو مسجد رہا اس مسجد عمیر کرے یعجبی ہوئی اوہ اس پردہ شکل بلایا ہے میں نے ایک کابینہ چاہی دیئے آرکی ٹیک تو رہ کے مستری مزدور تا میں ایک مسئل تعمیر کرانی ہے اس کا بینج کوئی بھی منکر اہل بیٹن ہے یعنی نقشہ بلانہ دے تو رہ کے تعمیر مستری مزدور اتہ دارہ بدلی دین آلاف مزدور سارے محبی پہلے بیٹن میرے اٹھ میں دا بک میں میں مسئل ایسی بندہ انتظام ہو گیا کچھوں لیکٹر دیکھتے ہو سا کہ میری یہ ڈیمانڈ نہیں کہ کم اتنا ہوئے اتنا کیوں میرا میری پہلی شرط ہے کہ کوئی منکر اہل بیٹن ہوئے بس سے رکا میری دوسرا کوئی بھی نماز نہ ہوئے پاپن میں سوم و صدا تیسرا شرط نہیں میری محنت کے بزو کر کے اگر درود پڑھ کے میری مولادی بس ستا بے کرو کہ میں خوش ہو ساں یہ تیچار نیٹے کتے پہلے نیٹے کام کرو تو انیتن خواہ نہیں کر دی جائے سنسرا شروع کہ اس مسجد اس پر کتنی روحانیت ہے اسی مسجد بنوانے اب پھلارٹ لے قبضہ کر رہا ہے ہاں اس مسجد اس پر روحانیت نہیں ہے مسجد شروع کی ہر ویکنٹ ہے آپ کی پیمنٹ خود کر دیتا دل ہے ایک ویکنٹ اپیمنٹ کر رہا ہے غریب جب اس میں یہ مزدور ہے ہوا نال اس کا چیرہ دا پھلو بھٹے پر رہا ہے انہیں چیرے دے نکل نظر پہی کشکلی تمہیں بشریتوں مجبور ہو کے پریفتہ ہو گئے یہ چلی گئی لیکن انہیں حصاری چکا نہیں لیتا دیتا پھل ربی مرزباد کم چھوڑ دیتا سا نار امام ارلا دی قبر قبر کے حضرہ کہتا ہے سیدادہ بیٹا دنیا تو چھپا مکے تو بھی میں چھپا نہیں میں اس قبر رہا کے میں میرا ذیل ٹھیک نہیں دیا مافی منگانا مافی منگ کسے رہا ہفتہ دو ہفتہ ہے دوسرے ہفتے پھر آئی بیادہ رہے دیتا ہے کہ میں اس کی مجبور کم کر دا ہے بولی لہا ہے انہوں نے یہ دو اوپی اوپنے شہر بیمارے بیمارے میری محمدہ لوکر مجھے دیمارداری کی تھی کسے انہوں کے زندے پھوڑی نہیں دکھوڑا ہے اس پتہ کچھ نہیں کچھ نہیں گوھر شاہر خود چھوڑی کی کیونکہ فکحہ جعفریت مومن مریدی دیمارداری نبی سوا بڑی نروا بڑی نروا دستکتی دکان گوھر شاہر آ اپنے زمانے کی بہت سائے بے سنوت مسلم کیا رہا کہا شایدیں خبر ہو گئی اس نے بتا رہا کہ بستہ نال لگ چکے مریض ہو رکھے کری بیٹھ چکے کیوں نے بیمار علاج کی رہا علاج ہے ہی کوئی نہیں پیسے نہیں بہتے ہیں پیسے ہم نے حکیم کو میرا جاہدی میں شاگوز ریخ کی تیری بیماری علی جی پڑی بیر بانی اسے بواقر فرمندے نہیں تم میرے امام ارداد انہوں پر اسے باڑی خورسان شاہنشاہ مشہدہ واسطے سچی دستکر کی اکھر جانسو والے علی جیدہ واسطہ دیتے ہیں جانوی جائے دیتے ہیں دو ہفتہ پہلے تو اسی پیمندے کی طرح نہیں ہو ہاں اوال لان توانی چیرے تو پڑا رکھے میری نگاہ پہیی مشریہ دیا تو مجبور ہو کے نتوائیتہ ہوگے میں سوچے بہترے میرا ذیر فقیدہ نہیں دیا پہلے لان توانی چیرے مجبور ہوگا میں چھوٹ چاہتا ہوں احرام ہوں کے فرمایتے ہیں تو پہلے لان دینی اسلام ایک خاصت داری تا پیغام کیوں نہیں بھیجے یہ شریعت ہی جائز ہے احرام ہوں کے تکوارڈا میرا اسٹیٹس نہیں میں غری مزدور کچھ دولت مند گوھر شاہ مسورہ کے فرمایے اسٹیٹس اسہ بنایا ہے ہو سکتا ہے امام ارزاب نزدیک خلاص مہم ہاں مشرموں میں مہم بھئی مہم علی 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 لی دہت شکریہ ایلوید رئی یہ داری ذا ہے مہم مہم بوشت ہے نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ پیغام تو نہیں بھیجا مہم کریں فرمائے ہاں مہم کریں شاقی صلی شریعت مصطفیٰہ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اٹھے بیٹھ دیا فرمائے لیکن میری شرط ہے ہر شرط فبول فرم نمیت دیا نمازت باب باندے یاد ہے یہ بلکل پڑی شرط ہے میں نماز تمیت جیساں علیہ وسلم فرمائے نمازی تو ہوگئے میریک شرط ہے میریک رکھ دوئے گا آج تو ٹھیک چالیس دن با میں خود نقاط ہاں رہے نہیں دو آدھر مومن مرد گوا لے کے دن دھارا جام شریعت مصطفیٰہ دیتا ہے دوئی کا پڑھو لیکن عجم اللہ اٹھوہ امام زامن دے آج تو رہے کے چالی دن تو نماز شب نہیں چھوڑے نماز تحجد نہیں چھوڑے گا آبے جی من قبول ہے فرمائے اقتالی یہ دیں رضا زامن میں میں آگے ایران نے کلچر ہے جیتے بھی نہیں محول ہے ساٹھے کلچر کی ہے اپنا میری اٹھاؤنا پلاٹ لکھو ہاں دس دولے سونا لکھو میرے امام نہ فرمانے مجلس انجوائیمنٹ نہیں بھائی مجلس وقت دا زیاں نہیں مجلس ایتھیک چھوڑیو پھر مجلس نہیں مجلس سوئی گھڑی گھر لے کے انہاں اللہ نے بھلے بنو گا یہاں نہیں تو آٹھے کرام معاشر فرق ہوئے تم ہی پہلے بیعتیں جو ذکر حسین سن رہے تیرے کل مظلوم دی ڈاکھ ہم دی پھر زندگی چینگ ہونے چاہیے دس دولے سونا لکھ دیو حق مارے کیوں گوزک رہ کل چھوڑ جائے جس رشتے جہائی بنیادی طورت شاکھ وہ رشتہ توڑ کی میں چلے یہ تھی اہمیت دولتوں رشتے جہائی ہیں تیرے امام نے فرمانے بخت عورت تھی جس نے حق مار زیادہ ہے یہ دیو حسین پہ کہاں ہوں گے پھر میں نے مومنہ محبہ جتنا حق مار تھوڑا رکھیں گے اسی چودہ انہیں پھتا دیزان ہوں گا بھی مان کر کے منڈنا یہ شریعت مصطفان ہے اراندہ کی گزے نے میں پڑھ کے حیران ہویاں میرے سٹوڈنٹ میں بچی بچہ انگیجمنٹ ہوگی شاہدی گلو پچھے لڑکی گلو تیرا حق مار وہ شکے بھی سلجن میں میں بھی سلجن میرے حق مار چودہ دس سلجن چودہ مومنین تاپریشن فری کرے گا ایسا بھی کلچر ہے اللہ 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 حسین یاد زندہ وآہ حسین یاد زندہ وآہ یزید یاد مولا وآہ یزید یاد میرا ہاں رہی بہت شکریہ ایک مچھین میں پڑھے حق مار امام حسین زواری ترا دے میرا حق مار کتنی کمال رشتے بھی مضبوطی ہوئے گی جس لی بنیار زواری ہوشت ہے خدا رہینا چیزم اپنی لائفی اپنی معاشر یہ دو تک قردہ واسطہ مجلس صرف سنوان واسطہ نہیں تعمیر انسانیت واسطہ مجلس سے بسائی بارا تو سکت ٹھیک ہے کیا نہیں شب عرب تو رہے کے گئنے کہ نماز شب نہیں مجلس کے دوسری تو جو آپ نہیں کریں گا چاہی تیری تلخواہ بے بڑھ تیری خل پہنچے معاشر بے فکر ہوکے جلٹی کا عبادت کا مقصود سجلہ بندہ آرہے صرف اتنا کھانے دیتر میں زندہ رہے یہ نہ راتی جا کے عبادت کرنی ہے اور رہے کے نہیں کھانے اور اسے واسطے تیری مانگا فرمانے زندہ رانگا سے کھائیں کھانگا سے زندہ نہ رہیں یہ تیری مانگا فرمانے پھٹک عبادت کر رہے ہیں پھٹک عبادت محبت ہے عبادت جبر نہیں اسی جبر دی عبادت کر رہے ہیں کھانا پھرنگی ہے میدانے معاشر فریشتے مارنگی ہے یہاں پڑھو چار کار لیکن یہ جبر دی بینیچ جبر ہے انہیں محبت ہے قدی محبتنا عبادت کر کے لیے خدا قدی انوان ہو کے سجدہ کرنا پھر دن لطف آوے ایک آل سیغہ راز مچے لطف کتنا نماز مچے سار جو رکھے وال نہیں چاہا حسین عجمی نماز حسین عجمی نماز اسے کہا کہ تو نماز عجمی نماز روٹ پر محبت نماز روٹ پر محبت نماز روٹ پر یہ تھے دس منٹران رہے ہیں اتھے اتھا گھنٹران رہے ہیں خشو خزونہ منظر قریب ہے بھائی کیاری دن میں بکھاؤں رہے ہیں کٹ کے عبادت کر رہے ہیں عبادت کر دے کر دے کر دے یہ لیکن میں انوان ہو رہے ہیں اور میں قسم با خدا مندر پہ دعویٰ کر رہا شہر میں گلی کے دیا رہتے ہیں تیرے اندر قوتی انسان جندر خلانی تن طاقت رکھی تُو توحید کو بنا سکتے ہیں یہ بات ہوایی نہ سمجھنا قدرت بولے تیرے من عرف نفسو فقط عرف اولا ہم دلو اپنی بہتانی بھی میں اندر کو ربیز گئے ہیں آسانِ تقویم شکل انسان ہے تیری خلقت ہے انکمان ہے تُو بنا سکنا ہے شارق تجازہ قریب ہے انتے بہت قریب ہے اسیس نوں کتے روکنے ہیں انتے تیر کو انواد وہ کے وعادت کارے ہیں وہ سوشتے تیر چلتے ہیں میں مقامہ ایک تالی جانی دن گزر پہ دروازے تے دستو پھئی کامان بہر شاہد آیا دروازہ کھول تو سکے توڑی میں مانی وہاں پسٹے لیلو بیان کماں ہوگیا مزدیک ہوئی ہے نہیں کوئی قضاء بھی نہیں مار تو سکے لیکن ان زیادہ پڑی ہے نماز شکو ہی پڑی ہے پھر تیرہ میرا بات ہے رضا دابن آئی میں نے نکاح تھا عالم دین دو آدم مرد گواہ دیکھ اپنے باتیں دو سکے بہت میرا بات نہیں تیرہ تین تو شکریہ تمہیں رستہ بکھایا ہے میں منظر دکھر چکر اللہ احباب جائے کے مطلب ہو سکے تیری میرا بات ہے اگر تیرے نالش کئی ہونکے سے ہونکہ لہو چکے وہاں میں مل چکے یہاں وہاں میں مل چکے میں اس تک پہنچ چکا ہوں کن لی اکن لکھ تو میرا بڑ میں تیرا بڑ گیس تو میری من میں تیری من لانگا بندیاں چاہے کہ میری گلے نہ کیتا کار ساڑی کڑا سنگا ہی انسی نہیں پڑھ لیاں ساڑی تہ تک نہیں سوئی پر میں بندیاں کھلو کے میری گلے کرنا لیاں کدھی اپنے زمین کو پھوچھی میری یاں کتنی من نہیں جانے کوئی کہ میں سچو بلاوے پہنی کیتا ہی پھلا ساڑ دا کھولا ہے میں ایک ایک دن ایک پنچ پنچ باری بلایاں تو دیکھتے دیگے آنا پھر میری گلے کر میں جی ساڑی سونگے کوئی تو میری من میں تیری من لانگا تو میری اکچے لانگا پھر تو آخ بڑ جائیں میں تیری اکچے لانگا مستوحید انہوں منواندے منواندے علی بے پتر بھی رول گئے علی بے ندیان دے اس کے حابہ جرم صرف اتنا آئی کہ اس نو منوانا چاہتے ہیں اور اس دنیا تے سب تو مشکل کام خدا منوانا خدا تو میر کہ چیز بخانی نہیں منوانی یعنی اللہ دی کائنات ایک سب تو مشکل کام میں بنا بخائے انسان کو شاہ منوانا اور پھر انہ تو خدا منوانا جی نے وی کے پور جنگ دیا دی جنہا اپنے اپنے بدھ بنایا گیا بدھ پرستہ تو خدا منوانا کہ کا محمد والے رہن انہا اپنا آپ نہیں منوایا چالی بندے علین السیندہ کرنے جو نے خیبر فتح آنے دی یہودی انہا خیبر فتح نہیں یہ اللہ ہے ہم مشکل سبابا نال چالی بندے جو دروازت کھول کے بند کر دیں ایک ہوں بندہ نے سوڑا دیتا ہے یہ نہیں بندہ بندے چتنی طاقت ہی نہیں یہ اللہ ہے علین معمول لے مطابق خیبر فتح کرنے کے خیمے چاہ کے رہتے ہیں چالی بندہ کرنے پہ جا کے یہودی علین السیندہ کرو یہ اللہ ہے ہونو ہون تو پہلے جانا نہ آگا اب نے کمر جلدی جلدی کھانا جا یہ تو مولانوں تک ہی ہم دے سامنے کھانا آگیا تو یہ ہوگی جا نیتی کھار کہنے آجا ہے اس بھولک کے پارے روح بھی سارے ہے بیچی مل رہا ہے علی کھانا سامنے رکھ گیا ہاں مہین اسے میمان کوئی بہت کچھ نہیں دی کچھ ہو سکے نہیں کھانا کھو انہی جو گا خوش کی پڑا روکی دیتا ہے انہی سامنے دروں گا شکے نینٹوٹویا کمبر کھلنگ ہے یہ افتہ دن پرانے کھڑا میں روپی زائر خوش کروکی پر میں زیادہ سخت ہوگی پانی دیارہاں میں بھوکی نرم کھا انہیں پانچ پھلو کے لئے نرم کھا رہے ہیں یعوی بھی ریکھ رہے ہیں اے ہوئی جس کی کوبنہ خیبردہ دار پھڑے چٹلی تھے وہ کی نین پہی اب وہ کے پیت رہے ہیں بھئی زیادہ سکتے تو سکھا کرو بھئی اے نرم ہوگا پھر آگئی تو سکھاؤ ہاں سکھا کرو دو دو چار کیا دس دس ہو کے خیمے چلے پھلے گا بار کھلو کے ادھے نہیں کہ کوئی پھوسے ستارے دس ہے چٹلی تھے کوئی روٹی نہیں پھل یہ جللہ نہیں ہو سکتا کون پت نہ کھولے گا بندے بار لکھ رہے ہیں یدلہی حت نال علی روٹی پہ اللہ سیرتے کر کے اپنی پیشانی سجدے توہی بھی چرک دیتی فرمی اللہ میرے اللہ گواہ رہی میں علی اپنا کھٹا کھٹا کے دن منواہ ہے میں اپنا کھٹا کھٹا نہ اپنا موائے میں بندے نن سجدہ کرنے دور دینا کہ بل بل کے فرانے سہی لے کرنے یہ کتر لاشن شبیل سجدہ سے اوٹی سواسدے کیتا ہے بندے من اللہ نمانگا اکبر جے بھتر دے بار راضی جے بھراز دے بار کس میں چھکڑ ہے کوئی دے ہے ایک جرم تیرے میرے اپنا امام دا دیا ہے یا اپنا اپنے منواہ ہے اینا خلا منواہ ہے اور دیبیل نبیل ہے کہ تیرا امام مسلط کے بھی ہے کہ اقتدار علی مخطرہ ہے اس نے مامور رشید خدا رحمت کرے جو رہے اس نے بلی اہلی دیتی ہے صرف اقتدار بچان باستے اور امام نوں اندر ارسٹ رکھے ہیں میرے سامنے رہے ہیں میرے نظر میں چڑھے ہیں میں بیٹی در رشتہ بھی دیکھتے ہیں بلی ایرز بناتے ہیں اور پھر امام یہ درے آئیمہ نے قید رکھے ہیں عام قیدیوں میں جوی قید نہیں تو اسے ہسٹری پھار دو جس جس امام نوں کہہ رکھتا ہے اگر نے اللہ کا کہہ رکھتا ہے کیوں کہہ دیں گے ناغران دینے کہہ دیکھ شیعہ رکھتے ہیں امام نکر بے مدنک امام نیز آتے ہیں ایک کوئی دلیل کافی ہے سکر امام نوں کہیے بازاری جو رکھنے دن ارزام نام کہیے اتوال کھر لے گا باپر صحیح تیچہ لکھا ہے امام نکر بے باعلانت فر اس محمدی رسولی اس وندے بہتے ہیں اس وندے بہتے ہیں اس وندے بہتے ہیں میرے امام تک وندے پر چاہیے مدینے بہرمتی نال دلازہ بھوٹی میرے خال اس تو خوبصورت لرز نہیں امام کے گھر بھی دہلیس کی میں بھوٹی کچھ دن بھلایا نہیں اور میں توڑا لے جا دست رہے تجھے میری مرضی نام نہیں اپنی مرضی نام نہیں لے ایک سپاہی گل کی تھی تو رہائی نہیں کر لے گی مناہوں نے سپاہی امیل کہتا ہے اگر جوڑا اٹھائی رجولی کی جوڑی اپنی مرضی نام نہیں ہے ساڑی نام نہیں ہے اینے سمجھے سے اپنے مرضی نام نہیں ہے فرمائے ٹھیک ہے میں ایک واری نالے نالی رکھا لوں کن رہا تاریخ آرے لکھتے ہیں نالے نالین بھی رکھیتا سی میں اکتھائی رجبی دیگر شبیر کیتا کیوں حسین میں جاندے ہیں نانا مصافر لاکھر سلام شبیر میں پاک کر یا اہدی راد میں مرضی نام نہیں ہے مرضی نام نہیں ہے مرضی نام نہیں ہے ایمی راکھر سلام نانے رکھول بیگر دیگر نانا شہر دیگر شاینا دیگر حکومتان دیگر لولاردہ توم سلاکے نانا مصافر بطالہ آخر سلام برمان زہرادی کبھتے دنب دول بطی مانے دویا جیوڑی ریستے ہوگے بندے بندے دادے دیگر کبھتے بیگر میری دکھے با سیاری دادی میری دنیا درونگی پھٹے دادی او میری زخمی نسل بھی مانگاتی غریب تے مصافر بطال اللہ آخر سلام اتویدہ کرکے پھر حسن امام بھی قبرتے آئے قبرتے حطرہ کے دنے اچھا دادا اللہ کے حوالے میرا آخر سلام فرمانے دن اللہ فرمانے دن اللہ دے حوالے فرمانے دن تُسی دے جان دے اونا زہر دی موت بڑی سخت ہوگا لیکن آدھا حسن بھاٹا مقدر اچھا ہے پل وطن کے ملیئے ٹھیک ہے تیل مارے میں پڑھے جان دے بہنا چکے نہیں ہیں امیروں نا دور جاتا فنویل کیا تُسی امیروں میں غریب بندہ بھی غریبہ میں غریب الغوربہ کہوں میرا امام نہیں جس دا بارہ آئیمت سب تُپور وطن کو قبر غریب الغوربہ غریب الغوربہ سنا دے جلد بڑا بڑا تردیس کی دے یا آسام جان دے بہتاں غریب الغوربہ اس مادنے جدی بہن جنگ جنجروں نے کیا آفرین ملحبہ آفرین ملحبہ اس بیم تیرا آئی کلا کہ تیرے تی کر میں ماشو محکوم دا شہزادی اپنی ویلدہ بھنسا قبول فرمائے اینا بچے زندگی در آز ہوئے اس ویلے چھے مانکانہ نجھول ہوئے میں سب کی حقا ہوں سارے ویدہ کر کے پھر میرے رضا مولا پھنے دارا ہے اٹھا رہاں بہنا خود ہی بھی اوہ میں سب کے اوپ بہنان پیدنی ساری ہم تو سلیان دوں مل ضرور ملو سارے ویدہ اٹھیں ایک ایک دچے کا حسرت نار ویدہ کرنے جو میں آخری دیدہ کرنے ادھا چھوٹی سینے محصوم ہے اینا بھراما نہیں پیارے جو میں سو را دے لیے بڑا 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 پیار کر دے ایتے والا ہی بھراما جی محبت جت نے سفر کر دی جنگلہ چمال دی آخری بھائی آخری بھائی آنشک علی بھراما جی چھے دی رضا مولدہ چھے روے کے باقییں کھلو دی میں نہیں ہمیں اس گل پڑی پڑی ہمیں رضا فرمہ قریب نے صدا پہنا بھراما جی غربت میں ہم اللہ جی کرتا آکے آکڑے چاڑ رہے ہیں غربت امام دی ریکھ رہا ہے امام فرمہ دل ساری اکھلو میرے چونپا سے میں اکھلو گئی ہاں رضا مولا میٹی ہیں دے لیٹھ گئے لیٹھ کے آجینے ہک اک وین میں قریب دی غربتہ کرو فرمہ دل میں وین دے جنازیہ پہ اندر میں برمہ دل میں ہو ہاں جی دے جنازیہ پہ رونا کوئی بات میں صدقی ہوں اس وقت سے اس امام دے جنازیہ پہ زیادہ رونا اس امام دے جنازیہ پہ رونا اس امام دے جنازیہ پہ رونا میں صدقی ہوں اور بارا آئیمہ جون صبت بسی حرم یعنی تسی جاؤنا کربلاہ پتے نہیں لگنا حسین علی پہ اسی طرح تسی مشہد جاؤ میرے امام دے جنازیہ لندن میں نبابا نبابا سونے دے جنازیہ سونے دے جنازیہ سونے دے جنازیہ لیکن اس سے امام اللہ امام کے عادے میں اتنے مہمان خانے اتنا مہمان وال ملک ایران مقروض ہے سونے دے جنازیہ صلی اللہ جنازیہ سونے دے جنازیہ ماردان اسے توے ننال احباب خاندام میں اسبابِ رزق وسیعہ ہونگے کہ ذکرنہ دیناسہ بھی جاری جائے اما حسین بھی راضی کائے محمالی شہدادی اپنے ویر رب حرصہ لے یقینا نہیں ہونگے دعا کر کے جانا بی بی سری گناہ و ماف کردے بی بناکار لوگوں سر دامنہ ہیچ کچھ بھی نہیں محمد صد کی احباب میری مام رنو لے کے آئے بلی اہلیتی بیٹی درشتہ دیتا ہے اوہ میں سر کی احباب امین اسب ہرائے جیدے قرومے تخت و تاج کھونا چند رہے یہ کوری ہے بغداد آنے پاس پھر ماں فرمینے کچھیں نہیں کون نال جانا پھئی گا کونیاں لے کے میں جانا کچھے بغداد بغداد آنے پاس پھر اچھے رزال اچھے آنے پاس پھر پر نظر میں ضرور جانا دھپڑے بابلہ سلام کا بابلہ نام آئے حرامی ذہنی سوچ کے تھے کہیں بغداد زندہ نہیں یہاں دیسے رسلے چس کیام کی پہ مرہ دروار میں کہے ہمارے دھپڑے بغداد میرے امام جانا دشمن ہے میرا نال آکے تو مجھے تو دیکھتے ہیں انجھتے ہیں آج میرے امام دی ذریع اس لئے غیر تھے فرمیدنے کل میرا جنازہ احتلائے گا موالا فیر ہوئے فرمیدن آتے ہیں ہمیں گری زندگی ہوتے ہیں کہتے تجھے کھلا ہی کروں گے کل پتھر ہوئے گا پتھر ہو جاؤں گے کل پتھر ہوئے گا اس گرے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوں گیا پانی سے تو دیکھیں نصاب شفاف پانی ہوگا انچانکہ بڑی مچھلی زہر رہتی ہے تو چھوٹی مچھلی اٹھا جائے گا پھر وہ بڑی مچھلی رہب ہو جائے گا جی بہتا ہاں فرمیدن جو میں ہاں کر رہو مچھلی پھر حد پانی جب ہوتے دعا ملی رہا پانی گوش ہو جائے گا وہ میری قبر ہوئے گا جی بہتا ہوں گا تھوڑے بندے جمعہ سمجھے گئے میں جمعہ آخر لگا تھوڑے چہرے دستے لیں کسی بھیداری نام سوڑ گئے بشریعتِ اس نیم آپ پڑے ہیں نو بلنا کوئی نہیں مانتا لیکن میں بیٹے میں کسی چھوٹی محید نہیں سب اس امتظاری چوہری اپنے جمعہ سمجھے گئے اس راستے اس امام المرونان کے ہر امام دنیا کے زندگی جو کھا رہا ہے کمری سوک ہے میرا حسین بادشاہ سوک ہے ہوجی معہم وہاں ہوجی محید نہیں یہ سوڑے کھا رہا ہے توسی باداتے اوری دور مرحہم مرحہم مخیل ہوجو ڈسیں مرحہم مرحہم کوچھے گا مرحہم اور favourite اور ڈیوڑے جہاں جس پڑے جس پڑے مجھے یوں غریب امامی جلے پاسے نال پیودہ قاتل سکتا ہے محصد کیوں مہاں یہ غریب امامی جلے پاسے نال پیودہ قاتل سکتا ہے یہ کرنا پہ کرنے ابو سلط ایرمی نال اسا پہ آمو ہے بادشاہ آمو میں وقت کوئن بولا ہے امام پڑیا انہ لیلہ ابو سلط نال کوئے گروازے گروازے بہت فرمی اندلہ ہے تو ایتھے وہ میں اندر جا دے نہونے واپس آو ایسی اگر راپسی کے میرا امامہ میں نہیں پا کے میرے ساتھ دیو گے چادر امامہ پڑا بڑھتے اسم دیمانوں زہر مل گئے اگر میری ایسی حالتوں میں دھنے نال قرآن نہیں کرنا حکم امام حکم خدا اندر چون چوانی ہوں اگر مولت ٹھیک میں حیرام ہوئے ہیں امام میں ندر نہیں گانا ابتا اور اگر مولت جا دیو گروازے بات whirlو س سکی طر psychologists ستے چھالی ہیں اگر مولتے ہوں امامہ لگہ سعی طارک کھ投ہ امامہ لگہ ایسی حالت اور ایسی حالت امامہ لگے ایسی حالت ایسی بہتیب band امام فرمیدین جاننا ہے میرا وقتن دوئی ہے امام نے تشتہ کونہ پکڑ کی اس میں پیر ہے اپنے نے حصہ لگور اس پاسے کیتے اس ملاؤں نے پکڑا دیا ہے کہ امام سب کو جان دے اس پیر تشت پیر کی تجھے پسے کر کے دے آئیں جب میں قاتلوں اشارت کروں پیٹا صاحب ہر کے فرمیدینے رزم بے رضائی تسلیم بے عمر ایک دانہ دوڑ کے موں پر ہور خواہ فرمیدین جاننا ہے میرا طبیدی عمر بہت چھوٹا پردیسی جزہ رہا دے کو تمہیں گاوکہ نہ کھا رہا کچھ روایہ بیٹے سے انار دے شربت بچ میں زہر بہت چھوٹا ہے اس میری مام ایک وقت دی دو دفع زیادی امورانی شربت دی ایک اجام گھوٹ پانی نبیتن نے شربت دا ایتھ گلاس کے اپنے خلا چھوٹ گیا بیٹھتا ہے پتھر دی فرش ہے واللہ واقعی کھا لو جلے پتھر اتے زہرانو شربت ڈھٹا ہے پتھر پھٹ گئے وچھو دھوانے کھلا شاہر امورانی شربت دی امورانی شربت دی امورانی شربت دی آئے تمہیں صدقیوں آہ جس پتھر رہے حال کیتی ہے پتھانی رضا آبی کے بھی حال میرے مام اٹھے نے جی پھر چھوڑامن پھٹڑ کر دے جتھے ٹوٹ چل رہے ہیں میرے مام اپنے چاہتر کپڑا اماما پھول کے سر پہ رہے ہیں ابو صلقہ رہے ہیں کدمانی آہٹ میں آری ہے میں درود پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ خیر نہ رہے ہیں آئے نے پچھے رہے جربت بدلیا ساتھے کپڑا ہی میں دل چھوڑے انہ لیلہ آئے نے اپنے کے امام ٹوٹ پھن پچھے پچھے میں ٹوٹ پھنے میں دے میں سوچے کیوں میں نے منہ کیتا نہیں آئے نے پتہ لگے جہاں پنجمہ قدم ارزا چاہتے جتھوں پہر چھاندے انسکر افریا نشاءاللہ اتنی زہریلی زہر آئی پنجمہ قدم دے پا میرے ماموں کے پہران کیوں وہ خونڈ جا رہی ہے میں دے میں نے پکھو گئے منہ اس واسطے کیتا دے زہر دا اثر اتنے امام کو القرآن نہیں کرو گئے آکے مسلمہ کے لئے پایا دعا کے جلے ادوام انشاءاللہ زہر نال کسے نمہ اکنا دو بین کریے جتے ماہو سوامان کی میں سب کیوں دو کمہ کے زہر مجبور کردہ ایک دلوں میں کھلی جگہوے میں رج کے ترپا دو جا جگریج سیکھ بھا اتنی مل لیے دلوں میں جتنا ٹھڈا پانی لبے میں پیوا قدیس خجے لڑ دیں میں قدیس خبے لڑ دیں اگر سلطہ رہے میں قدیس خجے پاسیانا میں ہتھ پہل تریام اللہ رو رو کیا دنے وقت تھوڑے اے مولا فرمے دنہاں ہر اسمہ شیئے میرے انتہان شدہ ہے میرا تھکیتن مومانے میں آدھے میں کہ مولا تو سلطہ نہاؤ فرمایا جب کہیں تو ناسے میں ملک اللہ مہت 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 رہ دیں کوشش کریں جلدی آمی زہر بڑا ظلم دیں میرا جگر پہ پھٹ دیں آدھے میں جلدی دنہاں رکھ لیاں اپنا پھنڈ ہوئے اپنا شہر ہوئے بجلی بند ہوئے پھر بھی تڑھے لیچوں میں گلی دا موڑے اپے چوکے آدھے میں بائے دکھ لیاں ظلم نہ توفہاں نہیں خوفناک نیری یہ اندھیریں بھی چلے رچھا چکا ہی ہے آدھے میں بڑی مشکل نال انداز نال ہر اسمہ نے بہت پہنچیاں سیاں آپ چاہے میں دروازت دستک نہیں آہاں آجے میں دستک نہیں لیتی دروازہ آپ پہ کھل گئے میں لیتھے ہر اسمہ جی پاگلت تھی یہ بار کھلے ہوئے میرے یاد میں کیا دنے دیر نہ لائے مل گئیے میرے جمان کو زہاں سہر مل گئیے ابو سلط آدھے آجے میں دست یا نہیں میں دست نہ آیا تیرگی میں بہت لگا ہے آجے میں اپڑے کمرج میں تھی نہ لگا ہے میری چوکی دیمی چیپا بگم ہوئے میں جاؤ کے دین واقعے میں دردن گے میں نے آجے پاکا میری آنکھ لگیے میں خواب نہیں تھے میرے حجرچک کالے ان کے علی میبی آئیے مدھے تے ماہو دی پندی بنی ہوئی آئیے ہاتھ پاسے تے آئیے آجے پاپا اچھا میرا گلہ پہ آتنا ہمارے پاکا مالے پاکا ہے ہمارے پاکا ہے ہاں سے ناہی بھئی آتیراتی تے لائتنا گری آئے میری ذاگری میں مانی نخروف سے تے لیکن دوستان اپنی نظام مالے آپ شاہرک تو خالی الاوٹے گے آتیراتی زہرہ مہ نے پترا ہی روی گھو نظرہ شاہرک دے ہی اپنی اولاد دکھن جاروں سیدہ دعا دینا میرا حق بند ہے سیدہ تر خاہی نہ ٹوڑے ہیں آرے ٹھیک ہے میں تیاراں بہر مکلے نہیں اگرانو زیادہ دفاں مردان اگر دوجہ دے ہاتھ بھی تھا پائیں پھر بھی دنا دفاں نہیں کدی متا سجی دیوار نال کدی کھپی دیوار نال کدی بہ بہ کے ٹڑ دینے کدی حتہ دے پیرا دے ساہر دے دنے معمول تو زیادہ دے روئیے آدھے نسیہ پر ایمام دی ہمیں دے چائرہ بیٹھے دے مسرد خانی آئی ہے آدھے نسیہ حیرانو یا رضا مولانو کے بنے آدھے نمیتھے بیرے جین پڑتائی نمیتا محمد حسین اکبر ملاشتے کونیا نے بھاڑ ٹوڑ کے روانو کیا نہیں تیرے سفر نہیں مکے میری زندگی موقع حسین 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 کیا باک دنی حسین کے اون میلے پہدرینوں کے میرے سامو گھ گئے گدمہ تے ہاتھ لانکے مولانو کے پھر روم دے امام کے گیادے نے کیوں اتنی دیر کیتی نیاد مولانوڑی کا سمیں کوشش بڑی کیتی ہے اتنا خوف نافت فانے ظلمہ میرے سنگلیاں نہیں رسلیاں جگت ہتھرا کیا دن مرد ہو کے باگار نارستا تکیتہ مشکل نال امیرے سنگلیاں مہ سوما کو مشارد ہو جاں امیرے رو رو کے پھانے نہیں رات سے آہ مرسلنگ دارا بھئی جادر کو مجھ بولے کرو آپ اللہ علیہ وسلم 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 مدینہ مدینہ اللہ علیہ وسلم 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 دیر ساہدی کیا جہاں پھینے نہیں رکل پر دیر ساہید کہیئے موسیقا 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 کم قواتی 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 کم قواتی